الحمد لله لذی وعدا وصلاة و السلام وعلیل نبی آبائی وصحبه ویبارک وسلم وسلم علیه ولی کامل شیخ المشايخ حکیم صوفی شیخ تاریخ احمد شاریخ اثمانی حسنی قادری سوہروردی چشتی قلندری ابوللاء جہنگیری شتاری مداروی شازلی دمید برکات ان قدسیہ کا موڑید خلیفہ محمد کامران تاریخی روحانی مسند یوٹیوب چینل کے خصوصی پروگرام روحانی دستک کے آج خاص اپیسوڈ کے اندر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج الحمدللہ حدود ہمارے ساتھ بہت خاص مہمان قبلہ میاں حضور دامت برکات مخدسیہ کے بہت زیادہ قریب آپ کے بہت زیادہ مقرب مریدین میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بہت کم عمر کے اندر بڑا شرف اور مقام عطا کیا قرب کے خاص منازل آپ کو عطا فرمائے حضور غانے طریقت رحمم اللہ کی خصوصی ہم نشینی سے سرفراز فرمایا اللہ تعالیٰ کا آپ پر بڑا کرم ہے بڑا فضل ہے اور خصوصا اللہ تعالیٰ نے آپ کو قبلہ میاں حضور دامت برکات مخدسیہ کا ایک خاص فیضان نصیب فرمایا ہے خصوصی آپ کو میاں حضور کی خوشبو عطا فرمائی ہے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ محتشم بھائی خوشبو میاں حضور ہیں والحمدللہ آج ہمارے خصوصی مہمان ہیں ہم ان کو اس پرغام میں خوش حمدید کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ آپ کے بے شمار چاہنے والے بہت سارے محبت کرنے والے ان کی بہت زیادہ ریکویسٹ تھی مجھے میل آئے مجھے وٹس اپ کے اوپر لوگوں نے رابطہ کیا اور پھر ہم نے جو رمضان مبارکہ کے اندر پرغام کیے تو ان پرغام کے اندر کچھ معاملات تھے کبھی آواز کا مسئلہ ہوتا تھا اور پھر وہاں چونکہ صاحب مسند موجود تھے میاں حضور ان کی موجودگی کے اندر کھل کر تفصیل گفتگو کرنا یہ مشکل تھا اور ایک وقت بھی بڑھا تھا اس کا بھی ایک معاملہ تھا کہ بہت کلیل وقت کے اندر یہ سارا سمیٹنا تھا تو آپ کے جتنے بھی محبت کرنے والے ہیں انہوں نے بہت زیادہ ریکویسٹ کی الحمدللہ پھر آپ کی کرم نوازی کہ آپ نے ان کی ریکویسٹ کو قبول کیا اور اس سے پروگرام کے اندر آپ شامل ہوئے اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا رحم و کرم و فضل فرمائے بلا تاخیر ہم جو ہے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں حضور سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہاں پر اس سلسلے کے اندر داخلے کی ابتداء کہاں سے ہوئے اور پھر اپنے متعلق آپ ضرور بتائیے تاکہ جو نئے ویورز ہیں نئے دیکھنے والے ہیں ان کو بھی پتا چلے کہ محتشم بھائی کون ہے کہاں سے آپ کا تعلق ہے اور طریقت کا رنگ آپ پر کب چڑا کس طرح چڑا اشارت سلمائے بسم اللہ الرحمن الرحمن بسکلی کامران بھائی میرا تعلق پنجاب سے ماشاءاللہ میں نے جب اپنی ایڈیوکیشن مکمل کی تو ات کے بعد تھوڑا سا کوئی ایک سال میں بالکل فری تھا صحیح تو اسی ایک سال کے درمیان میں حضر سلطان بہر رحمت اللہ علیہ کی طرف سے ایک مجذوب گھر تشریف لے کے سبحانہم اچھا نہ میں نے انہیں علاقے میں پہلے کبھی دیکھا اچھا نہ اس کے بعد میں نے کبھی دیکھا سبحانہم اتنی کشش تھی اس مجذوب کے اندر اتنی روحانی اس کا جو اورہ تھا وہ اتنا مضبوط تھا کہ میں ہدھ ہل کے رہ گیا تھا وہ گھر کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے ایک اس انسٹرومنٹ کا مجھے نام نہیں آتا وہ کینگ کہتے ہیں وہ کیا ایک عجیب سا اس کا نام ہے وہ انہوں نے میرے گھر کے باہر آگے نہ بجایا تو میں تھوڑا سا ایک دفعہ اتنی خوبصورت میوزک یہ والا ہے تو میں فوراں باہر گیا میں نے دیکھا ایک مجذوب جو ان سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک ان کے ساتھ خادم ہے ان کا وہ کھڑا ہوا ہے اور وہ جو انہوں نے انسٹرومنٹ تھا وہ انہوں نے پکڑا ہوا تھا مجذوب نے جب میں ان کے پاس گیا تو وہ ایسے تھے نظریں ان کی نیچی تھیں اور انہوں نے میری طرف ایسے دیکھا تو میں نے انہوں نے ایک سکہ دیا تو انہوں نے سکوں کو دیکھا ہم تو یہ سکے پیسے ہم تو نہیں لیتے میں نے کہا پھر آپ کیا لیتے تو انہوں نے فرمایا ہم کچھ نہیں لیتے پانی پلا ہو گئے پانی پلا دیتا ہوں میں میں گھر میں کہا میں نے پانی کا گلاس لیے میں نے بابا جی یہ لیا انہوں نے فرمایا اچھا ایسا کرو سرخ داگہ لے کے ہو جی میں گھر گیا اور والدہ سے کہا سرخ داگہ ہے تو والدہ نے کہا دیکھ لو سرخ ہوگا میں نے سارا گھر چھان مارا سرخ داگہ نہیں ملا صحیح تو میں باہر آیا میں نے کہا بابا جی سرخ داگہ تو نہیں ہے تو آپ فرمانے لگے اچھا کوئی بات نہیں تو انہوں نے نا ایسے گلی میں کھڑے تھے ہم گلی میں تو ایسے نظر دھڑائی ایک دفعہ اور املی کی گھٹلی پڑی ہوئی تھی کہتا ہے رو وہ پکڑو گھٹلی پکڑو اب میں اس وقت سمجھ لیں دو ہزاری گیارہ بارہ کی بات ہے آج سے دس بارہ سال دس سال پہلے کی بات میری نظر کام نہیں کر رہی اور اس مذہب کی بالکل ایک ایک ذرے پہ نظر کہ کونسی چیز کام پہ آرہ یہ پڑی ہو اس کا پکڑو میں نے وہ گھٹلی پکڑ لی اب مجھے کہنے لگے ایسا کرو اپنے ہاتھ میں رکھو پر انہ یہ ہاتھ تھا اور ایک ہاتھ میں میں نے رکھی کہتا ہے بند کرو میں نے ایسے بند کر دی اور فرمانے لگے پہلا کلمہ پڑھنا اور گھر میں قدم رکھا وہ پھر مٹھی دیکھنا میں نے کہا یار ایک پتہ نہیں کیا چھی زندگی میں پہلی دفعہ کو باستہ پڑھا تھا میں نے وہ اپنے رکھا اور جب میں گھر میں داخل ہوا جب میں نے کھولا تو وہ سرح حقیق تھا اب گھٹلی سے حقیق ایک تو کتابوں میں بڑھا ہوا تھا سارا کچھ کہ اگر خود دیکھنا ہو تو میری تو حالت ہی خراب ہو گئی میں بھاگا بھاگا آیا میں نے کہا بابا جی یہ کیا تھا میں گر گیا میں تو گر گیا بالکل ایسا تو فرمانے لگے اٹھو اٹھو تو مجھے پھر بڑی وہ جذب کی اس کی ایک مستی میں تھے اور وہ مجھے فرمانے لگے وہ چائے پلاو گے میں نے کہا ہاں چائے پلا دوں گے میں میں ساتھ ہی ڈرائنگ روم میں لے گیا ڈرائنگ روم میں اور میں میں نے کہا یہ بیٹھے آپ تو وہاں میرے اور بھی دو جاننے والے بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی بیٹھے وہ بھی بیٹھے ہوئے اب میں ان مذہب کے نا قدموں میں بیٹھ گیا اب وہ سامنے بیٹھے ہوئے میں اس سائٹ پر بیٹھا ہوں تو ان دونوں کو دیکھ کے کہتے ہیں اچھا مجھے کہتا ہوا انہیں بولا کر نماز پڑھا کرو اب وہ واقعی نماز نہیں پڑھتے اب تو میں نے انہیں کہا کہ بھئی آپ لوگ نماز پڑھا کرو تو جو میرے کزن تھے جو میرے ایک عشتہ دار تھا کزن تو نہیں تھا انہیں کہنے لگے کہ تم نہ وہ ٹیبلٹ پڑھی ہوئی گولی پڑھی ہوئی تھی اسے لے کیا ہوئی تھی اچھا وہ اس کا کوئی اعتبار ان چیدوں میں بالکل نہیں بجلی مجھے لگتا اس وقت بجلی نہیں تھی کمرہ آدھا اندھیرہ تھا آدھا روشنی تھی انہیں ایک ایک چیز ہر ایک چیز ایسی تھا جیسے بالکل ساو ستری نظر آ رہی انہوں نے وہ ٹیبلٹ پکڑھی اسے بولو توڑو اس کو اس نے توڑی اور اس کے اسی طرح جس طرح میری مٹھی میں بند کی بند کیا فرمان لگے کہا اچھا کلمہ پڑھو کلمہ پڑھا کھولا تو وہ وائٹ سٹون بن گیا تھا اسے دیکھ کے کہتے ہیں تیری لیے یہ کافی ہے اور جو ساتھ بیٹھا ہوا تھا اسے کہنے لگے تیرے پاس سکھا ہے تو وہ کہتا ہے ایسا دیکھا اس نے کہا بابا سکھا تو نہیں ہے ہو جا تیری قسمت اب جب اس نے سننا اب اسے سمجھ آگئی تھی کوئی نہ کوئی بات ہے اس نے یہاں ہاتھ مار یہاں مار نیچے کو پرس کو بٹوا اس نے سارا کنگالہ اور ایک سکھا نکلا سکھے پہ انہوں نے کم کیا اور فرمانے لگے یہ گھر میں جا اور سہن کے اندر دفنا دے کبھی تیرے گھر میں روٹی ختم نہیں ہوگی کبھی کسی قسم میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگی اور واقعی میں نے دیکھا بھی تھا وہ تو ان کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے معاملت چلائی رکھے کبھی رکا نہیں کبھی فاقا نہیں آیا کبھی حالات برے نہیں ہوئے تو مجھے دیکھتے امس پر آتے تو اچھا 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 میں نے نہ ایسا کی کہ میں قریب ہو کے ان کی ٹانگ دبانے لگ گیا پھر طرف انہوں نے ایک دم ایسے دیکھا تو فرمانے لگا اچھا کہ تجھے طریقہ آتا ہے مجھے ویسے کوئی اس کا کوئی سوش سمجھ نہیں تھی میں تو ویسے کہ اللہ والے مزدور رکھے ہیں جی تو میں ان کے دبانے لگ گیا ٹانگیں دبانے لگ گیا تو انہوں نے حضرت شاہ حبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی کچھ کرامتیں بیان فرمائی انہوں نے تو تھوڑی دیر بعد انہوں نے مجھے کچھ چیزیں سمجھائیں انہوں نے مجھے چار نصیتیں کے مجھے کہنے لگے کہ آپ لوگوں کے گھر میں ایک بندہ آیا تھا تو خالی آ چلا گیا اچھا یہ بہت بڑا راز ہے یہ مجھے بعد میں آکے سمجھ آئی کہ کبھی بھی آپ کے گھر میں اگر کوئی بندہ آیا ہے کچھ نہ ہو اسے آٹا دے دو پانی پھلا دو پانی دس روپے دے دو مگر اسے خالی آتھ اسے کبھی نہ جانے دو تو وہ چلا گیا فرمائنے لگے کہ وہ چلا گیا تھا تو وہ اچھا نہیں ہوا نہیں جانا چاہیے تھا اچھا فرمائنے لگے کبھی کسی دوسری بات کبھی کسی کی گارنٹی نہ لینا اگر یہ بندہ پیسے نہیں دے گا تو میں اس کے اسے کہ جناب آپ کے پیسے دے دوں گا گارنٹیڈ بن گیا یہ کبھی نہ بننا کسی بھی معاملے میں میں نے کہا ٹھیکا بابا لی پیسری بات انہوں نے فرمائی کہ کبھی بھی چار بندوں میں بیٹھ کے جھوٹنا بول رہا ہوں کبھی نہ کر کیوں تھی بات میرے ذہن سے نکل گئی ہوئی تین باتیں ہی آگئے ہوئے اس وقت ایسا تھا پتہ نہیں کون ہے مجھے فرما لگے چاندی کی انگوٹھی میں یہ بنوا لینا اور کبھی کسی کو بتانا مت تو میں نے کہا ٹھیک ہے تو میں انہیں چائے پلائی میں نے تو چائے پیئے کہ نا تو فرما لگے ایسا کر تو کافی پین سے لے گیا میں تجھے نا اپنا ڈریس لکھ کے دیتا ہوں کبھی آنا کبھی اس طرف آئے نا تو میرے پاس آنا تھا اچھا وہ بارہ دس بارہ سال ہو گئے ہیں وہ ڈریس وہ ان کے آتھ کا لکھا وہاں میرے پاس ابھی تک ہے تو لکھ کے دیا تو نیچے انہوں نے نا ون ون زیرو لکھا ایک سو دس لکھا اچھا مجھے اس وقت نہیں پاتا تھا کہ ایک سو دس کیا ہے صحیح تو میں نے جب تھوڑا ملیات میں قدم رکھا اور تھوڑا علم العداد کی طرف گیا تو مجھے پھر پتا تھا یہ تو علی کا عدد ہے علی کرم اللہ وجل کریم کا عدد ہے علی کا عدد ایک سو دس اچھا وہ خود بھی سیئے تھے اور خود بھی ان کا نام بھی حسین تھا غلام حسین نام تھا محمد غلام حسین اور انہوں نے نا جاتی دفعہ مجھے فرمانے لگے ایسا کر یہ جوتے تم رکھ لے میرے بڑے کام آئے گے اپنے دے دو گو ادھر سے گھر سے پین کے چلا جاتا ہوں میں میں نے گھر سے جوتے انہیں دے دیا وہ میں نے رکھ لیے تو مجھے فرمانے لگے تو مدینہ آجائے گا اچھا پھر کیا کرنے لگے تعلی مارنے لگے جیسے بچہ تعلی نہیں مارتا اس رکے سے جیسے بچہ خوش ہو اور تعلی بجاتے ہیں میں نے کہا بابا میں کیسے جاؤں گا مطلب کہ میں کیا کروں گا جا کے باپن اچھا انہوں نے کامران بھائی یہ کھولا ایسے اور اندر آٹ ڈالا اور پاسپورٹ نکالا تو کہنا ہے کہ دیکھ تو جائے گا مدینہ حیران حیرانگی ختم تھی اللہ سارے معاملات میرے جون سے تو میں بالکل ایک طرح تھے شوق تھا کہ یار یہ کیا چیزیں تو مجھے فرمانے لگے تو وہ آ جائے وہ پاسپورٹ دکھایا تھا یا دیا تھا وہ ان کا اپنا پاسپورٹ تھا اچھا ان کا اپنا ہاں مجھے کہتے دیکھ میں بھی تو جاتا ہوں اچھا صحیح میں نے کہا یار مجھوک کے پاسپورٹ کی کیا صحیح سبحانہ تو وہ فرمانے لگے دیکھ جب تو مدینہ پہنچ جائے گا تو پھر ایسا کرنا جنت البقی میں جانا اور ان کے سامنے کڑے ہو کے اللہ سے کہنا میں نے ان سے مل لائے اور کامرہ میں نے باقی ملتا ہے سبحانہ اب کہاں سلطان باہ ورحمت اللہ علیہ کا مزار شریف اور کہاں مدینہ شریف سبحانہ وہاں پھر ان سے ملاقات ہوئی روحانی دوربہ یاد نہیں نہیں بلکل ایسے ملتے ہیں سبحانہ بلکل وہ تیل ارد ہوتا ہے ان کے پاس اچھا ماشاء جو تیل ارد ہوتے ہیں ان کا تو چودہ سو میل کا ایک قدم ہوتا ہے سبحانہ اور بعض لوگوں کو جو بعض رجال الغیب ہیں ان کو اس طرح کا تصرف ملتا ہے کہ وہ جس جگہ کا تصور کرتے ہیں اس کا پہلا قدم وہاں لگتا جاگے سبحانہ مقام میں کس مقام کے وضروبوں میں جائے وہ ہی مجذوب مگر اس کا مقام میں نے انہیں نہیں پوچھا اچھا زیادہ اس وقت تو میری حالت خود ایسی تھی اور بعض کا جو سوچتا تھا نا اس وقت وہاں جا کے یاد ہی نہیں رہتا سوال دماغ میں بناو کہ میں یہ کروں گا یہ کروں گا وہاں گیا ہوں وہاں جا کے دماغ بالکل خالی تو مدینہ شریف میں پھر مجھے اچھا وہ بعد میں آتا ہوں اس طرف میں مجھے پھر کہنے لگے تم وہاں جائے گا میں نے کہا میں کروں گا کیا جائے گا تو انہوں نے آسمان کی طرف اپنے چہرہ کیا اور فرمانے لگے کہ یہ آ رہا ہے اس کو رکھ لینا اچھا تھوڑے عرصے کے اندر سارے اسباب میرے اردگیرد خود اکٹھے ہونے شروع ہو گئے انگوٹھی میں نے پہن لی تو انگوٹھی کا بھی ایک بڑا واقعہ ہے میں نے پھر میاں صاحب سے بھی ڈسکس کیا تھا تو میاں صاحب نے اس کا جواب انعید فرمایا تھا مجھے اس کا سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کا معاملہ کیا ہے اس انگوٹھی کا یہ تھا کامران وہ انگوٹھی حاجسہ نہیں ہونے دیتی تھی وہ انگوٹھی جہدو کامیاب نہیں ہونے دیتی تھی آپ پہ جہدو نہیں ہو سکتا تھا آپ بڑے بڑے حادثوں سے آپ ایسے تھے کہ جیسے آپ ایک پھول گرہ نیچے مجھے فرمانے لگے اب ہم جا رہے ہیں اچھا گاؤں میں آئے میرے لیے جو میرا بھائی گاؤں ہے اور کسی سے بھی نہیں ملے چلے گئے اچھا نا کوئی دیکھ بھی رہا ہونے کوئی وہ تیانی نہیں دے رہا اور ہموسی سے آئے ہموسی سے چلے گئے تین رات بدلنے شروع ہو گئے میرا خود بخود دھیان جائے نماز کی طرف چلنا شروع ہو گیا مسلح کی طرف جانا شروع ہو گیا اور جو حضرت شاہ خبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کا اور حضرت سلطان بہر رحمت اللہ علیہ کا وہ پہلا فیض تھا میرا سبحانہ کیونکہ مجھے بچپن میں حضرت شاہ خبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی زیارت ہوئی سبحانہ خواب میں کوئی بتا رہی ہیں خوص عالم حضرت شاہ خبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کا عمر اس وقت کتنے دی عمر میری دس بارہ سال ہو گئی سبحانہ اصلا میں ہوش اتنا نہیں تھا میرا اچھا والدہ میری اور والد جو ان سے ہیں وہ عبادت گزار رہے ہیں ابھی بھی میری والدہ جو ہے نا انہوں نے ترود ابراہیم نے بہت زیادہ پڑھا اتنا زیادہ پڑھا کہ میری ایک سٹوڈنٹ ہے ایک دفعہ ان کے خواب میں وہ آئیں تو فرمانے لگی کہ والدہ انہیں کہنے لگی اٹھو تو وہ کہنے لگی کہاں جانے اتنا کہہ کہ وہ شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ کی بارگاہ میں جب بارگاہ میں پہنچی آگے میں کھڑا تھا اس کا ہاتھ میرے آتھ میں دیا جاؤ مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ رکھا ہوگا اور وہ حضرت بی بی فاطمہ تو ظاہرہ سلام علیہہ کی مجلس میں موجود رہنے والی خاتون ہیں میری والدہ ہیں ان کی مجلس میں موجود رہنے والی اور میرے والدہ ساں مجھے بتاتے ہیں کہ میں نے اپنی تیس سال کی عمر میں تحجد شروع کی تھی اور اس وقت ان کی عمر سیونٹی ٹوئیئر دی سیونٹی ٹوئیئر دی وہتر سال ہوگی اور فرمانے لگے میں نے آج تک تحجد قضاء نہیں کی تحجد کی تو حیر قضاء نہیں میں نے تحجد چھوڑی نہیں کبھی تو فیملی کے طرف سے جو والد اور والدہ کی طرف سے مجھے ایک چیز جو ملی میرے وہ تھی کہ سچے خواب کہ مجھے پہلے ہی ایک اشارے اور اتنے کلیر تھے وہ جس طرح میں اور آپ بیٹھے ہوں اس طرح بلکل وہ آج تک ہیں وہ قائمہ چیز ہیں سوانو یہ والد اور والدہ کی طرف سے تھا اچھا میری والدہ کے ساتھ بھی یہ معاملات ہیں انہیں ایس ایٹیز جو جو معاملات ہونے ہو وہ پہلے ہی سارا کچھ معلوم ہوتا ہے سوانو تو ایک دفعہ میں نے ایسے خواب دیکھا تو میں نے والدہ کو دیکھا تو میں نے کہا یہ مخلوق کونسی ہے تو والدہ پاس بیٹھی ہوئی ہیں تو پھر نہ آپ کے اندر ہی میں دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں یہ تو جنت کی مخلوق ہے یہ آپ کے پاس کیا کر رہی ہے تو بس میری آنکھ کھل گئی تو والد اور والدہ کے طرف سے یہ میرے معاملات ہیں تو میں کامران بھئی تھوڑے عرصے کے اندر ہی میں مکہ چلا گیا مکہ میں پھر کافی سال میں نے حرم شریف کے اندر جاب کی سبحان اللہ اچھا حرم شریف کے اندر بھی مجھے اولیاء کے ساتھ میری ملاقاتیں ہوتی نہیں ایک صاحب تھے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے تو میں ان کے پاس اچانک نظر پڑی میں کھڑا ہو گیا سلام پھیر کے انہوں نے انہوں نے میرے ساتھ ہاتھ ملایا ہاتھ انہوں نے ایسے ملایا جیسے رینچ کے اندر کسی کا ہاتھ آجاتا ہے میں نے اپنا ہاتھ دیکھا انہوں نے میں دیکھا میں کہا آپ انسان ہونا ہس فڑے تو بعد گول کرتے گئے آپ انسانوں میں ایسی طاقت نہیں ہوتی کیا توڑ دے بندہ اور وہ کامنا بھائی وہ اتنا پتلا تھا جس طرح کیا بولوں میں بلکل ایسے جیسے سوٹی پہ کپڑے لٹکائے ہوئے ہیں مگر اس نے جب میرا ہاتھ پکڑا اور اس نے میرا ہاتھ بلکل ایسے رینچ کے اندر دبا دیا میں بڑا پریشان میں کہا یار بابا آپ لگتے نہیں ہو انسان نہیں نہیں میں استاد ہوں میں استاد ہوں میں پڑھاتا ہوں تو میں نے کہا بابا تم پڑھتے کیا ہو تو مجھے کہنے لگے میں کلمہ طیبہ پڑھتا ہوں میرا ساٹھ ہزار کا ایک نساب ہوتا ہے اور پھر سومے دانے پہ جا کے وہ تو کہتے تھے میں پورا پڑھتا ہوں تو میں نے کہا بابا ایک آپ پڑھتے ہو ایک میں پڑھتا ہوں میں بھی اس وقت کلمہ پڑھ رہا تھا یہی کلمہ کلمہ طیبہ پڑھ رہا تھا میں کہا بابا ایک آپ نساب پڑھتے ہو ایک نساب میں پڑھتا ہوں مگر میرا سترہ ہزار مالکہ تم کیسے پڑھتے ہو تو میں نے پھر یہ بتایا کہ میں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اس طرح پڑھتا ہوں اور سو دانے کے بعد جب سوہ دانا آتا ہے تو پورا کلمہ پڑھ لیتا ہوں مالکہ یار اس طرح تو بڑا اچھا پڑھا جاتا ہے میں نے کہا ہاں میں آپ کو ہدیعہ کر رہا ہوں بلو اس کی اجازت بھی آپ کر رہا ہوں انہوں نے پھر میرا آت ملایا ہے پھر انہوں نے بڑی طاقت پھر میں پوچھتا رہا انسان چلا گیا اور جا میں نے پیچھے دیکھا تو بابا جی تو پھر مجھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئی اولاد میں سے ایک ان کا بیٹا ملا ان کی نسل میں سے میں ایسا کرتا تھا کہ جب میں حرم کے اندر ہماری جب زہر کی نماز کے لیے آف ہوتی تھے تو میں ان کے پاس چلا جاتا تھا اچھا وہ ایسی جگہ پہ بیٹھتے تھے کامران بھئی کہ جہاں پر ممنوع ہے بیٹا وہاں کے شرطے پولیس وہاں نہیں بیٹھنے دی انہوں نے اپنا بوریا بھی اس طرح سارا ہوا رکھا ہوتا اور سامنے ایسی تھا چلر جو بڑے بڑے ہوتے ہیں وہ اس طرح لگے ہوئے ہیں اور اس بابے کو نا تھن لگتی تھی احرام پہنا وہ بھی یاد آنیچے میں وہاں بیٹھتا میری دانت پر دانت باجتا تھا میں کہا یہ بابا کیسے بیٹھ جاتا ہے تو میں نے ایک دفعہ انہیں کہا بابا عربی میں ماری بات تھوڑی سی دعا کرو کہا دوڑ جائے یہاں سے سوچے نہیں پاتا ذکر کا ٹائم ہے تھا دوڑ جائے یہاں سے میں نے کہا نہیں بس تھوڑی سی تو فرما لگے اللہ کریم بس ٹھیک ہے جا میں ان کے پاس بیٹھتا تھا اور کسی کو کبھی انہوں نے پاس بیٹھیں نہیں دیا اور جو وہ کھاتے تھے انہوں نے کبھی مجھے نہیں کہا تھا کھا لے پھر ایک دن نہ مجھے کہنے لگے بیٹا میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کی نسل میں سے میرے سارے فیملی جو سارے خاندان والے وہ کینیڈا میں ہیں میں نے اللہ کے رفصے میں صبر چھوڑا ہے میں خود وکیل اولائر ہوں اچھا اب وہ انگلیش میں بات کرنا لگ تو اچھا میں نے یہ بات دیکھی تھی ان کے پاس جب میں بیٹھتا تھا نا تو تھوڑے وقت میں بڑا زیادہ درودے پاک پڑا جاتا تھا میں کہتا تھا یہ ہی پتہ نہیں کیا بات ہے ان کے پاس آ کے بیٹھتا ہوں وقت ہے ایسے رک جاتا ہے پھر ایک دن میں اپنی فیملی کو لے گیا تو عمرے کے لیے تو میں نے کہا آپ کو ایک درویش سے ملواتا ہوں اچھا وہ بیٹھے ہوئے تو انہوں نے میری طرف ایسے دیکھا کہ تو پھر آگئے اچھا اور کوئی بھی نہیں بیٹھتا تھا ان کے پاس میں ہی بیٹھتا تھا اور جب میں بیٹھا ہوتا تھا نہ کبھی کسی پولیس والے نے مجھے اٹھایا نہ وہاں کے جو سکیورٹی تھی کسی قسم نے مجھے نہیں کسی نے کہا کہ اٹھو یہاں سے تو میں بیٹھا تو میں نے کہا ان سے ملے یہ میری بائیف اچھا میں نے کہا آپ کے ساتھ یہ کہنا یاد کر تصویر کھچوانے تو مجھے کہنے لگے تو آ تو تصویر کھچا باقیوں کو چھوڑ یاد کرے گا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں تو ان کے بعد کامران بھئی بڑا میں نے کم دیکھا ہوں نے اپنی جگہ پہ نہیں ہوتے تھے وہ آستہ 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 وہ وہاں سے ہٹ گئے تھے اور بہت زیادہ رجالل غیب مکہ میں حرم کے اندر کیونکہ کتب مدار کا جو تعلق ہے وہ بھی مکہ کے اندر ہی ہے اور اجالل غیب بھی ان کے معاملات وہاں پر آستہ دیں تو اس طریقے سے میں وہاں تک پہنچا ہوں اور وہاں پر پھر میں نے جو جس فلیک میں رہتا تھا نا وہاں پر اچھا میں نے جب بچپن میں ایک دعا مانگی تھی کہ یاللہ اگر میں اس روحانیت کے سلسلے میں آؤں تو میں قادریہ سلسلے میں بیعت ہوں سبحانہ شیخ سے شروع سے حقیقت تھی میں تو شیخ نے ابھی شروع سے نظر رکھی ہوئی تھی تو تھوڑا اس قابل ہو جا کہ تھوڑی سمجھ آجے ہم تمہیں پہنچا دیں پھر شیخ نے مجھے اچھا یہ بشارتوں کا سلسلہ چلتا رہا اچھا ان بشارتوں کا تعلق نہ میری عبادت سے تھا نہ ریاضت سے تھا نہ نیکی سے تھا اس درجے میں اس وقت آپ کیا کر سکتے تھے صحیح کوئی آپ نہ آپ کو شعور تھا نہ آپ کو کسی معاملات کا پتا تھا کسی چیز کا آپ کو نہیں بتا ہو اس چیز کا تعلق فضل سے ہے بے شک کہ فضل آپ کے مچور ہونے کا انتظار کرتا ہے سبحانہ کہ جو ہی مچورٹی آتی ہے وہ چیز آپ کو اپنے آپ اس مقام پہ لے جاتی ہے سبحانہ اور پھر عرب کے اندر میرے اوپر ازمائشوں کا ایک طفان تھا نہ پیروں میں جوتا نہ کپڑے بس سارا دن پرندوں اور بلیوں کو پانی ڈالتا رہتا اور یہ سلسلہ میرا ایک سال چلا اور وہ ایک سال میرا میری پوری زندگی کی کمائی وہ ایک سال سبحانہ کیونکہ اسی ایک سال میں میاں ساں ملے اسی ایک سال میں مولای کائنات ملے اسی سال کی وجہ سے مجھے خضرت فاطمہ تو زہرہ اور اسی ایک سال کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سبحانہ وہی ایک سال تھا اسی ایک سال کی اس تکلیف نے ازمائش نے یہ جو معاملہ تھا یہ حکم پر تھا کہ بلیوں کو پانی ڈالنا پرندوں کو پانی ڈالنا یہ اپنی مرضی سے تھا یہ میری اپنی مرضی تھا میں آپ کو یہ بتاؤں نا جب وہ کام لینا چاہے نا تو وہ پھر آپ کو بعض اوقات بولتے نہیں ہیں آپ کے اندر وہ اپنے آپ وہ خیالات پیدا انہیں شروع ہو جاتے ہیں وہ اپنے آپ وہ معاملہ تاب کرنے شروع ہو جاتے ہیں صحیح اصل میں اس سے پہلے بھی کر رہا تھا یہ مگر سارا کچھ ترک کر کے نہیں کر رہا تھا وہ تو میری زندگی کا بن گیا نا ایک محور بن گیا تو میرا حال ایسا ہو گیا تھا کامران بھائی کہ مجھے اس ایریے کے لوگ کہتے تھے ایک پاغل آتا ہے رات کو یہاں پہ اور وہ کاغل اٹھاتے ہیں اور بلیوں کو پانی ڈالتا دور ڈال کے چلا جاتے ہیں اچھا وہاں کے جو سیلون والے تھے وہ مجھے پکڑ پکڑ کے خود میری کوئی داڑی کاٹ رہا ہے کوئی بال کاٹ رہا ہے کہتے ہیں اس نے تو خود تو کاٹنے نہیں ہے وہ کوئی خط بنا رہا ہے کوئی موچھے کاٹ رہا ہے وہ میری حجامت بنا رہا ہے وہ کہتا ہے بابا جی آج سے کوئی سمجھ لو کہ یہ دو ہزار کتنے کی بات ہے آج سے کافی سال پہلے کی بات ہے وہ کہیں بابا جی آپ اس دعا کرنا اب بابا جی کو اپنی ہوشنی ہوں بابا جی کیا دعا کرتے صحیح تو میں کہتا چھوڑو مجھے بلیوں کے پاس جانے دو صحیح اچھا ان سب بلیوں کے اندر دو جنوی تھے یعنی اس وقت اس دور میں بلیوں والے بابا سے مشکل تھے بلیوں والے بابا اچھا بالکل اللہ اچھا ایک بات ہے اس میں دو آپ نے کہا جنوی تھے دو جنوی تھے اور وہ کالا تھا ان کا اور وہ ایسے تھے جیسے بلیوں میں بدماش نہیں ہوتے دو اچھا ڈراؤ بھی تو وہ ڈڑتے دورتے نہیں بلکہ ایسے دیکھتے تب ہی کیا بات ہے اس طریقے سے معاملہ تھا اور میں کہا کرتا میں انہیں جا کے ان کا کھانا دیتا دو ڈال دیتا پانی ڈالتا اچھا کامران ایک بلے کے اوپر سے گاڑی گزر گئی اس کی آخری سانسے تھی جب میں اس کے پاس پہنچا تو میں نے اس کو دیکھا تو اس نے ایسے دیکھا ہے اس کی آنکھوں میں ہلکی سی رمک تھی اور اس نے اپنی موچیں ہلائیں دھٹکی وہ تھی میرے آتھ میں پانی کی بوتل تھی اور میں نے پوڑے دان کے اندر سے ایک کسا ڈونڈا گلاس اس کے اندر پانی ڈال کے اس کے موہ کے قریب رکھ دیا اور اس کے موچیں اس پانی کے اندر چلی گئی مگر جب میں اس کے موہ کی طرف دیکھا تو وہ کہہ رہا تھا صاحب کو فائدہ نہیں میں جا رہا ہوں بھر صاحب مگر تیری نیکی یاد رکھیں گے ہم اور میرے قبیلے والے تیری نیکی یاد رکھیں گے واہ کامران بھئی اس واقعے کے بعد میری ازمائشیں ختم ہونے شکوا محرم کے دن آئے ہم تو میں نے کہا چلو اس حالے صحاب کی نیا سے پانی ڈال دیں میں نے بالٹی ایک پانی میاں صاحب کے نام کی رکھیں سبحانہ کیا بات ہے اللہ اس کا ثواب اس بندے کو چانا سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا ہمارے جو ویورز ہیں ان کو درس بھی ساتھ ساتھ ملنا چاہیے اور یہ بڑی راز کی بات ہے کہ ایک بالٹی میاں صاحب کے نام کی تھی اور ایک تھے رجال الغیب میں سے ایک ہستی تھی ان کا میرا تاروخ بہت پرانا تھا سبحان اللہ ایک ان کے نام کی کرتا تھا سبحان اللہ اور وہ کامران بھئی شہنشاہ جنات میں سے واہ ایک ان کے نام کا کرتا تھا اور انہوں نے مجھے سرو سے تھام کے رکھا تھا اور میری ملاقاتیں ان سے آپ بھی ہیں سبحان اللہ اور میں جب ملا نا تو میں نے کہا انہیں کہ آپ کی دعاوں سے میں اپنے مرشد تک پہنچ گیا ہوں بڑے خوش ہو رہے ہیں تو مجھے فرمانے لگے کہ اچھا کون ہے تیرا مرشد میں نے کہا میاں حضور نام بتا تو فرما لگے کہ اچھا اچھا سجاد ہوں تجھے یقین ہے نا میری دعا سے ہوا ہے میں نے کہا ہاں آپ کی طرف کامران بھئی انہوں نے مجھے ایک چیز دی جو ایک بزرگ جن تھے جو حضرت بابا بابا فرید ادھل گنجے شکر احمد اللہ کے خدمت کیا کر سبحان بابا فرید کی جب انہوں نے خدمت کر لی نا بہت زیادہ تو بابا فرید نے خوش ہوکے انہوں نے انہیں وہ آیت دی سبحان اور آیت دے کے بولا کہ میں تجھے اس کی تصیر بھی پوری دے رہا ہوں اور ایک آیت کی اجازت بھی دے رہا ہوں اس جن کو بولا انہوں نے وہ ان کا کھانا بنایا کرتا تھا بابا فرید کا سبحان تو اچھا اس جن نے بہت سے اولیا کا کھانا بنایا سبحان تو بابا فرید نے ایک آیت دی اس آیت کو پڑھنا اور آیت کا کمال یہ ہے کہ پڑھ کے جس ہستی کو تُو دیکھنا چاہے ملنا چاہے اس کے نیا سے پڑھ کے ہو جانا تیری ان سے ملاقات ہو جائے گی اور تیری تلیم و تربیت بھی ہوگی کچھ پوچھنا چاہے کچھ تلیم لینا چاہے کائنات کے راز جاننا چاہے وہ جان سکتا ہے اور اگر تیرا کچھ تیرا کبھی کسی جگہ پر وہ کھانے کو دل کرے تو یہ پڑھنا وہ چیز کسی نہ کسی طریقے سے تجھ تک پہنچ جائے اچھا ان مجزوب ان جو تھے وہ حضورت تھے انہیں اس جن نے دی جب میں ان سے ملا انہوں نے کہا کہ یہ میں تجھے دیتا ہوں تو میں نے کہا چھ پھر میں نے ایک دو چیزیں اور بھی تھی ان سے اجازت لی تو مجھے دیکھ کے کہنا لے کہ جا اجازت ہے اور وہ خوش ہوگا صرف ایک جملے سے کہ تُو یہ تیرا ایمان ہے کہ تُو یہ میری وجہ سے میری دعا کے وجہ سے منزل ملی ہے نہ کبھی میں نے کوئی خدمت کی ان کی ملتے ہی نہیں تھے اپنی مرضی سے ملتے تھے چاہے وظیفے پڑ پڑ تھک جاؤ ملتے نہیں تھے تو ملنے پر اے تو آپ کہاں بچ بچ میرے اپنی مرضی تو ایک دفعہ میں نے ملنا تھا تو میں نے کچھ پڑ کے خدیہ کیا تو میں نے کہا میں اپنے مرشد کے پاس جا رہا ہوں تو میں چاہتا ہوں آپ سے مل کے جاؤں ان کی بارگاہ تو میں ایک جگہ پہ پہنچا ہوں ایک محسوس جگہ تھی مجھے پتا تھا وہاں ملیں گے ورنہ کئی نہیں ملیں گے تو میں وہاں گیا تو تھوڑی دیر کے اندر ہی میں نے ایسے کی جو میں نے ایسے کیا تو سامنے کڑے جا تو میری طرف انہوں نے دیکھا خلام لی تو میری پاس ہو کر گیا لیکن ٹائم نہیں ہے زیادہ اب تو جا تو میں وہاں سے میں بس یہی وہ فرمالے اتنا ہی چاہتا ہے میں اور زیادہ ٹائم دے دیتا تو انہوں نے کہا تھا صرف ملنا ہے میں چلا جاؤں گا تو پھر مجھے سمجھ ہے ان کے سامنے بولنا بھی سوچ سمجھ کے چاہئے صحیح ایسے بولنا بھی نہیں چاہئے مانگو چیز مانگو تو پوری مانگو ملاقات ان کی ہیت کس طرح تھی صحیح میں آپ کو بتایا نا وہ صحیح صحیح اور وہ بیٹھے بیٹھے ایک نشیس میں چالیس ہزار مدبہ صورت اخلاس پڑھ لیتے ہیں واہ اب ایک نشیس ان کی آپ ایک گھڑی کی کر لو ایک گھڑی چوبیس پچیس منٹ کی ہوتی ہے صحیح چوبیس پچیس منٹ میں وہ چالیس ہزار مدبہ صورت اخلاس پڑھ لیتے ہیں یہ مجھے پتہ ہے وہ ہو سکتا ہے زیادہ پڑھتے ہوں صحیح وہ مخصوص مقام کون سا تھا وہ لاہور میں ایک جگہ تھی ایک بزار ٹائپ تھا مثلا کیوں وہ ویرانہ نہیں تھا صحیح سب مل رہے ہیں سب کو کوئی پتہ نہیں چل رہا صحیح آنن فانہ نہیں تو ہوا ہے اتنا سا تھا تو ان کا جو معاملہ تھے وہ بڑے جنات بہت ان کے جنات تو عاشق ہیں نام ان کا کیا تھا انہیں مجذوب بابا کہتے ہیں مجذوب بابا اور زیادہ جب مجھے ان کی ساری حقیقت کا معلوم ہوا پتا چلا تو مجھ سے وعدہ لیا گیا دیکھ کبھی کسی کو بتانا نہ امانت ہے اگر بتایا گا تو مار جائے گا اس اس کا نہیں بتانا میری کسی کو نہ بتانا میں کون ہوں کہاں ہوں کیسے ہوں معاملات یہ کبھی نہ کسی کو بتانا میرا تیرا رابطہ رہے گا ہمیشہ میرے تیرے ساتھ معاملات چلتے رہیں مگر تو کسی کو نہ میری حقیقت بتانا اس لئے ان کا نام مجذوب بابا رکھ دیا گیا صحیح تو اس طرح معاملات چلتے رہیں پھر مجھے میاں صاحب کا پتہ چلا اور میاں صاحب کا مجھے پتہ شیخ نے سارا معاملات بتائی مگر دیکھا میں نے انہیں یوٹیوب پہ تھا میں نے کہا یار جب میں نے بات سنینا ان کی میں ایک دم چونکا تھا میں نے کہا یہ چیز ہے وہ اس کی تلاش ہے اب وہ کیا وہ معرفت تھی ظاہر میاں صاحب باتیں کریں وہ تو بڑے بڑے ہیل جاتے ہیں میں نے ان سے سارا پتہ کروایا سارا تو میرا جو ایک میسیج لے کے آیا نا میں نے پورا پرچہ لکھ کے بھیجا پورا خات لکھ کے بھیجا میاں صاحب نے رکھا پرچہ تو فرمائن لیا کہ تو جا اب میرا اس کا معاملہ ہے اور اس سے ایک بات بتا دینا اس سے بہت کچھ ملنے والا ہے بہت کچھ ملے گا اس سے بہت صبر کر تو کامران بھائی پھر ایک وقت وہ آیا جب میرا صاحب کی ٹان کا مسئلہ بن گیا تھا جے جے تو میں اس معاملے میں بڑا پریشان ہوا میں نے کہا یار یہ تو میرا صاحب ان سے بڑے پریشان ہوں گے ایک ٹان سے ان کا سارا مجھے آج بھی یاد ہے جو ہمارے ویورز ہیں دیکھ رہے ہیں کہ خون پہ رابطے میں تھا میں مہتشم بھائی سے اس وقت مہتشم بھائی حرم میں ہی تھے میرے خالصے میں وہاں سے رابطے میں رہے اور کہا کہ کامران صاحب جو خرچہ ہوتا ہے وہ آپ دیکھیں سابدادگان سے بات چیت کریں بس آپ جو قریب قریب ہیں وہ معاملات کو دیکھیں وہ وقت ہم نہیں بول سکتے میاں صاحب کا تو کامران بھئی میں اس معاملے میں بڑا پریشان ہوا کہ میاں صاحب کے ساتھ یہ کیا ہو اچھا اسی پریشانی میں میں سو گیا صحیح میں سو گیا تو میں دیکھتا ہوں کہ میرے ساتھ میاں صاحب کھڑے ہیں صحیح تو فرماتے ہیں چلو میں کہا بتا نہیں کہاں جانا ہے تو چلتے چلتے ہم اس پرانی ہانکہ پہ آئیں تو وہاں میاں نے تھوڑی سی کسی کے ساتھ گفتگو کی تو مجھے فرما دیا چلو چلے ہم میں نے کہا چھی ایک مقام پہ کھڑے ہوئے جا کے ایک نل نہیں ہوتا ٹوٹی وہ لگی ہوئی تو میاں صاحب نے اپنی تصویح کر رکھی اب جہاں تصویح رکھی انہوں نے اپنی کاؤنٹر ہی تھا ان کے پاس وہاں اتنے سے پرچے کے اوپر ایک چھوٹی سی پرچی تو اس پر لکھا ہوا تھا محمد اچھا اس وقت مجھے بتایا گیا کہ آپ نے اپنے پہلے بیٹے کا نام رکھنا ہے محمد یہ دربارے رسالت میں جا رہے ہیں ہم لوگ یہ باتیں پہلے میں لکھشی ہیں آپ میں بتا رہا ہوں تو میاں صاحب مجھے فرمانے لگے اچھا ایسا کرو تم جاؤ میں نے کہا نہیں نہیں میں نہیں جاؤں گا میں آپ کے پاس ہی رہنا میں اور میں آپ کی خدمت کروں گا تو مجھے فرمانے لگے اچھا کلو آؤ مجھے وضو کراؤ میں دیکھتا ہوں ایک لڑکا کھڑا ہے اس نال کے پاس وضو والی جگہ کے پاس میں نے کہا میاں وہ دیکھیں وہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کتنا نہیں لگتا میاں صاحب نے فرمایا دیکھا میاں صاحب ہی اس کی طرف دیکھ رہے تو میں نے کہا میاں جی تو ابو حریرہ تو ایسے لگتا ہے جیسے میری طرح ہے میری شکل اور ان کی شکل ایک جیسی ہے تو میاں صاحب خموش رہے اور ہم اس جگہ پہ چلے گئے تو میں نے میاں صاحب کو وضو کروایا تو پھر وضو کروا گے ہم چلنا شروع ہو گئے تو جب میں دیکھتا ہوں کہ میاں صاحب میرے پیچھے ہو گئے میں درمیان میں آ گیا ہم نے نا ایک کرسی پہ ایک ہستی بیٹھی ہے اے ایسے کر کے اور ہم اس طرف سے آ رہے ہیں ایسے کر کے وہ تشریف فرمایاں اب میں دور سے دیکھ رہا ہوں میں کہتا ہوں اتنا خسن کس کا ہو سکتا ہے اتنا خوبصورت کون ہو سکتا ہے اور ان کا کلر وائٹ نہیں ہے ان کا کلر کچھ عجیب تھا جس کی مطلب کی کوئی مثال نہیں ہے ایسا خوبصورت تھا وہ تو جب میں قریب گیا ہوں یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اچھا میں ابھی اسی کفیت کے اندر ہوں دھرا ہوں اور انہوں نے میری طرف دیکھا اور مسکرائے اور ایک آواز آئی اندر کہ آ گئے تم سبحان اللہ اور میری آنکھ کھل گئے اچھا وہ حسن وہ چہرہ کامران بھئی ابھی بھی میری نظروں کے سامنے ویسے کا ویسا ہے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ملاقاتیں میرے ساتھ جو ان کے ساتھ میری ہوئیں بہت ملاقاتیں ہیں اور ایک دفعہ جب میں ایسے ہوں اپنی گلی میں کھڑا ہوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ کسی سے گفتبو فرما رہے ہیں تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے میں نہ ان کے پاس کھڑا ہو جاتا ہوں جا کے تو میری طرف انہوں نے دیکھا مسکرائے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا یہ میں آپ کو میاں صاحب کی برکت بتا رہا ہوں سبحان اللہ کہ میاں صاحب کا کیا مقام ہے کہ آپ کے پاس نہ ریاضت ہے نہ عبادت ہے اور آپ کہاں پہنچ جاتے ہو جب آپ کسی کامل ولی کی ساتھ آپ کی نسبت جڑتی ہے تو آپ کی کمی بیشی نہیں دیکھی جاتی ہے آپ کی نسبت دیکھی جاتی ہے سبحان اللہ نسبت کا فیض نسبت کا فیض میں کہتا ہوں اگر میں یہاں نسبت کا فیض بتا دوں نا یقین کو بڑے بڑے اپنی ریاضتیں چھوڑ دیں اپنی باتیں چھوڑ دیں کیا بھاں صرف آپ اپنے مرشد کو ہی خوش ہو کہ دیکھتے رہو تو سبحان اللہ ہمارے ایک دوست ہیں فہد بھائی انہوں نے آج ایک تصویر سینڈ کی کہتے ہیں کامران بھائی میان حضور کو کوئی ایک نظر تصویر میں بھی دیکھے اور دیکھ کر اس تصویر کے اندر گم ہو جائے تو آپ کے چہرے میں جس کو دیکھنا چاہے وہ دیکھ سکتا ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے میان حضور کی ایک تصویر وہ مجھے انہوں نے سینڈ کی میان حضور کی تصویر میں نے دیکھی اور بہت ہی خوبصورت تصویر تھی اور وہ تصویر الحمدللہ میں نے تصویر لی تھی اور اس وقت لی تھی جب میان حضور مسکرا رہے تھے بہت خوبصورت تصویر کہتے ہیں کامران بھائی یہ تصویر میں دیکھتا جا رہا ہوں دیکھتا جا رہا ہوں یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ میں میاں حضور کے چہرے میں حضور کو دیکھوں تو خدا کی قسم وہ کہتے ہیں میں نے حضور کی زیارت تو نسبت کا فیض اگر میں اچھا میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ہم نے اپنا ہاتھ سیدھا مسافر کے لئے آگے بڑھا دی اب میں کبھی نبی پاک کا ہاتھ دیکھتا ہوں کبھی اپنا ہاتھ دیکھتا ہوں تو میں نے کہا موقع یہ دوبارہ ملنا نہیں تو میرے نا فٹا فٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نا ہاتھ مسافر کے لئے تھے پکڑ لیا تو مسکر آئے اچانک منظر بدل گیا تو اسی ڈرائنگ روم میں تھے اس ڈرائنگ روم میں جزوب آیا تھا اور اسی ایک ڈرائنگ روم سے میری اپنی اس سفر بھی شروع ہوا تھا اچھا میرے اس سفر کے اندر اس حالے سواب کا بہت بڑا مل دخل جیسے ہم بزرگوں کو اس حالے سواب کرتے ہیں علی اللہ کو عام انسان اور جنات بھی ہیں میں شروع سے کرتا آ رہا ہوں اور اس پہ میری مدامت کموں بیش دس بارہ سال ہے اسی کمرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہاں وہاں پر تو میں ان کے سامنے ہوں تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا لیا اب ان کا سینہ میری سینے سے لگا اب میں نہ چھوڑ نہیں رہا کہ یہ دوبارہ موقع نہیں ملے گا تو انہوں نے آہستہ سے میری کان میں فرمایا کہ اب دیکھ رہے ہیں چھوڑ دو تو میں نے وہ چھوڑ دی کامران بھئی جب میں سینے سے لگا اس کے بعد مجھے جو بڑی بڑی گتھیاں تھی نا کھل جانی بلکل آسان ہوگا تو اس کے بعد تو میرے معاملات ایسے بدلے ایسے بدلے کہ نہ دن کا پتہ نہ رات کا پتہ کہ ایک آپ کی طبیعت اس طرح متوجہ ہونے لگ جاتی تھی جب ایک بڑے کمال کی بات ہے اور بڑے راز کی بات ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مہربان ہو جائے نا تو نیچے جتنی ہستیاں آتی ہیں نا وہ جلدی مہربان ہو جاتی ہیں آپ کے بے شک بے شک کیوں نہ تو پھر ایک عرصہ نا میں اس معاملے کو دیکھتا رہا کہ یار مجھے اس رستے کے اندر لے کے کون آئے تو ایک رات میری آنکھ لگی تو ایک قادری بزرگ تھے تو فرما لیں گے چلو اچھا وہ ایک ریجسٹر تھا جو رب تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کا ریجسٹر تھا کہ میرے رستے میں چلنے والے بندے کون ہیں اور انہیں لے کے آنے والے کون ہیں اس ریجسٹر کے اندر وہ نام لکھے ہوئے تھے اور کامرہ نمبر بہت ہی نام تھے اور بہت بڑا ریجسٹر تھا اب وہ جو قادری بزرگ ہیں وہ ایک صفحہ ایسے کرتے ہیں اپنی انگلی سے دیکھتے ہیں کہ کہاں ہیں تیرا نام دیکھتے ہیں پھر ایک ورکہ اس طرح کر دیتے ہیں پھر ورک ورک ایسے کرتے ہیں وہ اور پھر انہوں نے ایک جگہ نے ایسے دیکھ رہے دیکھ رہے دیکھ رہے اور کہتا ہے یہ دیکھ تیرا نام یہ ہے لکھا ہوا تھا محمد مختشم اور آگے میں نے دیکھا دیکھو بابا لے کے کون ہے تو آگے لکھا ہوا تھا جلانی الحی جلانی سے مراد تھا حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ اور الحی سے مراد تھا کہ جس کو لے یہ آئے وہ کبھی عمر ہوئے بغیر نہیں رہتا حی کی دعوت حضرت حید علیہ السلام نے بھی دی ہوئی ہے اور حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ایک بیٹے کو بھی دی تھی کہ یہ دعوت دو اور تم نے میرا سلام حضرت امام مہدیل اسلام کو دے ابراہیم تو وہ الحی وہ تھا اور جلانی الحی تو میں نے کہا اچھا تو میں نے کہا شیخ آپ ہیں تو شیخ نے پھر میری جو تھی راہنمائی میان صاحب کی طرف کروائی پھر میان صاحب کے پاس میں آیا بھی آپ کو پتہ ایک پہلا چلا کیا صورت اخلاص کا تو مجھے فرمانے لگے کہ چلا کرنا ہے صورت اخلاص ایک دن میں تیس ہزار میں نے کہا میان تیس ہزار ہم تو ایک تصویح پڑھ لیں تو ہم چھلانگ لگا لیتے ہیں ایک تصویح پڑھے گی نہیں 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 پڑھ لیں پڑھ لیں میں نے کہا میان پہلی پہلی دفعہ میرا تیس ہزار پڑھ لوں گا میں ہاں ہاں تم پڑھ لو میں نہیں پڑھ جائے گی تو فرمانے لگا پڑھ لوگے تم پھر میان صاحب نے صورت اخلاص کی جو روحانیت ہیں اور ان کے جو سربرا ہیں جن کو عام زبان میں ہم موقعات کہتے ہیں اور موقعات وہ یہ والے موقعات عام موقعات کی بات نہیں ہیں ان کے جو اولیاء کرام ہوتے ہیں ان کے پاس موقعاتیں کچھ سی آتے ہیں جن کا سمجھ لیں کہ بڑا مقام وہ سربراہ ہوتے ہیں پھر میان صاحب نے مجھے ان کے سربراہوں کے نام بتائے موقعات کے نام بتائے کہ دیکھ یہ ان کے نام ہے تو مجھے ایک دفعہ جب میں چلے سے پہلے فرمان لگے دیکھ میں نے تیری بات کی ہے اچھا میں کس سے کی ہے میرا سوال نہیں بانتا تھا میں میان صاحب کے ساتھ تھوڑا سا فرینک ہوں میں تھوڑی بات کر لیتا ہوں وہ بھی جب اکیلے میں ہوں سب کے سامنے لیکھ میں نے کہا میاں کس سے بات کی ہے فرمان لگے اس کی مبروحانیت سے بات کرتے ہیں میں نے کہا میاں کیا کہتے ہوں تو وہ کہنے لگے وہ کہتے ہیں پہلے اس کی بڑی سفارش کرتا ہے اس کو کچھ کرنے بھی دے وہ اس کو پہلی بڑی تُنہیں سفارش کر کر کہ اس کی کہاں سے کہاں پڑھائے لے آیا سوال اللہ تو ایسا کرنا تم ایک دن میں دس ہزار پڑھ لینا میں نے کہا چلو میاں آسرا ہوا کیونکہ وہ پہلے پہلے تھا وہ اتنی ریاضت نہیں تھی عادت بھی نہیں تھی تو انہوں نے میاں صاحب نے اکروایا جب میں چلے میں بیٹھا نا جب چلے کے آخری دن آئے نا تو میں نے جب دیکھنا شروع کیا تو کامرمہ نہیں آسمانوں میں سارا کچھ نظر آنا شروع ہو گیا تو آمار اور پتھر دیکھ تھا پتھر دیکھے آس رہے ہیں ہاں بھئی کیسا چل رہا ہے اب میں ڈھر رہا ہوں تو جب میں نے پڑھائی مکمل کی میں نے میاں کو فون کیا میں میاں یہ ہو رہا ہے اب چھپ کر کے پڑھ تو پورا تجھے کچھ نہیں ہوتا کہیں نہیں جاتا ہونے دے جو ہو رہا ہے تو تو پڑھ تو وہ میں نے کر کے چلا گیا واپس میاں صاحب کے پاس گیا تو میاں صاحب نے مجھے فرمایا دیکھ کب بھی تجھے کسی چیز کی ضرورت ہو تو صورت اخلاص کے ایک تصویح پڑھنا تیرا وہ کام ہو جائے واہ کامرم بھئی کچھ کافی سال ہو گئے میں نے آج تک نہیں پڑھا کسی بھی کام کے لیے میں نے وہ تصویح نہیں پڑھی مجھے میاں صاحب کے ایک بات ہی آتی ہے آپ نے فرمایا تھا میں نے کبھی اپنے کام کے لیے اپنا ذکر ذکار استعمال نہیں کیا بے شک ایسا ہی ہے میں دعا کر لیتا ہوں نفل پڑھ لیتا ہوں چاہے لمبے ہوں چھوٹے ہوں کچھ معاملات کر لیتا ہوں مگر آج تک میں نے صورت اخلاص کو ٹچ نہیں کیا اس معاملے سے کہ میں اس سے دنیا کا کام اب آپ دیکھ لیجئے نا موتشم بھائی کیا میاں حضور کے تصرفات ایسے نہیں ہیں کہ وہ اپنی تانگ بچا سکتے تھے میں آپ کو بات بتاؤں کامرم بھائی یہ بات بڑے لوگوں نے کی دیکھیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی اس چیز پر قادر نہیں تھے کربلا میں بچا سکتے تھے بے شک بچا سکتے تھے میں یہی جواب ہوں وہ خود جو امام میں آگے مقام ہیں وہ خود کس مقام کے ہیں بے شک آپ کو میں بات بتاؤں لوگوں نے کربلا کو اصل حالت میں دیکھا نہیں ہے اللہ آلِ رسول کسی کو اگر ایک کنکری دے دینا ایک کنکر دے دیں کسی کو وہ کو حسوی نسوی سید وہ کسی کو کنکر دے دینا یہ کنکر ہے اسے ہی تم یہ کام لے لینا اور یقین کریں آپ وہ ہوتا ہے بے شک جو حقیقی صدیقی ہو نا سبحان اللہ اگر کسی کو عام کاٹ لے اور جو صدیقی ہو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل مبارک میں سے ہو وہ اپنا تھوک اگر اس پہ لگا دے وہ زہر ختم ہو جاتا ہے سبحان اللہ یہ نبی پاک کے غلام کی نسل میں یہ تصیر چلتی آ رہی ہے بے شک ان کی اپنی نسل کا کیا عالم ہوگا بے شک بے شک یہ لوگ تسلیم و رضا کے اس مقام پر فائز ہوتے ہیں جس کی وہ ہوا بھی نہیں لگی ہوتی ہیں ہوا بھی نہیں اصل بات یہ ہے وہ رب کی رضا پر راضی رہنے والے لوگ آپ یہ محسوس کریں کہ میاں صاحب کو ہم میاں صاحب کے پاس جب بیٹھے ہوتے ہیں کئی برد ہم لوگ ایسے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کبھی انہوں نے مائن نہیں کیا مطلب یہ شو نہیں کروایا کہ میں پیر ہوں یا میں ولی ہوں آپ لوگوں کو یہ نہیں محسوس ہو رہا ہونے ہی نہیں دیا آپ یقین کیجئے میں نے اللہ کی جتنی صفات مجھے سمجھ میں آئیں وہ میں نے میاں صاحب کو دیکھ کے سمجھے جب میں آیا تھا میاں صاحب کے پاس میں سوچ رہا تھا یار میں تو بڑا گناہگار ہوں انہوں نے دڑا دیں مجھے میاں صاحب نے اس طریقے سے ٹریٹ کرنا شروع کیا اس طریقے سے مجھے معاملات میرے سے رکھنے شروع کیے میں تھوڑے عرصے میں کامران سمجھنے لگیا میں گناہگاری کوئی نہیں میں نے کہا مجھے غلط فہمی تھی میں گناہگار نہیں ہوں اگر گناہگار ہوتا تو یہ مجھے بتاتے تو صحیح پھر ایک دفعہ استغفار کا چلا کروانا تمہیں ہوتا تھا تو مجھے فرمانے لگے وہ تم استغفار کون سا کرتے ہو وہ کرتے ہو نا تم اچھا میں نہیں کرتا تھا اب مجھے وہ اتنا بھی نہیں شو کروا رہے کہ تم استغفار ہی کر لیا کر اتنا بھی مجھے وہ فیل نہیں ہونے دے رہے ہو کہ آپ اتنا بھی کسی کو نام محسوس کروا ہو کہ وہ استغفار تو کر لیا کر اگر اتنا گناہگار ہے بالکل بھی نہیں مجھے فرمانے لگے تو استغفار کرتا ہے نا تو میں خوڑا گربرا گیا میں نے کہا ہاں ہاں کرتا ہوں کون سا کرتا ہے میں نے کہا دو اسماع بتا دیا اسماع الہی میں میں میاں یہ کرتا ہوں نہیں 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 یہ نہیں کرنا استغفراللہ رب من قلع زمب معتوبہ علیہ یہ کرنا ہے کہ یہ میاں اپنے شجرے میں آئے نا فرمانا ہے کہ ہاں یہ کرنا ہے تُو نے اور جا اس کو سوالہ کر کے آن اب مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ استغفار کرے گا کیا آپ یقین کرو کامران میں یہ تیس ہزار پہ پہنچا نا تو مجھے سمجھانی شروع ہوگی استغفار کر کے آ رہا ہے جب پچاس پہ پہ پہنچا نا تو میرا وزن ایسے ہوگی جیسے ٹیشو ہے میں باغا باغا یہ کیا ہوگی چا ہوگا تجھے میں کیا میاں میرا تو وزن ہی ٹیشو کا ہوگی سب میرا ویسے ہی ہے مگر وزن نہیں ہے میرا توڑ جا جب پورا کر کے آ اب نہ آنا جب تک پورا نہیں کرنا میں نے کہا اچھا تو میں نے پورا کیا تو مجھے فرما لیں کہ بات سنتا جا کس نیہ سے کرے گا میں کہا مجھے تو نہیں پتا اچھا اس نیہ سے کرنا کہ یا اللہ میری روحانیت کی رسے کھول جو غلطیاں ہوئیں مجھے معاف کر دیں روحانیت کے رستے کھول دیں اے ٹھیک نہیں اس کے بعد مجھے پھر بیان صاحب نے فرمایا کہ اب تُو نے پھر صورت اخلاص پڑھنی اور پھر وہ تھا نو دس دنوں میں تُو نے سوالہ پوری کرنی اور سارے پریزوں کے ساتھ کرنی اور گھر میں تُو بند ہوگے کرے گا تو اس کی جو صورت اخلاص کی جو روحانیت جو موکلات ہیں نا تاور نہیں ہوتے بڑے بڑے کامران اس سے بھی انچے تھے اور ان کا کلر تھا بالکل وائٹ نہ کوئی نین نہ کوئی نقش اور وہ میں جس کی طرف توجہ کرتا وہ موکلات ان کی طرف چلے جاتے تو وہ کہنے وہ موچہ ہم نے بیجا تُو وہ کام نہیں کر رہی وہ کام نہیں کر رہا تُو جو پڑھنے کے لیے دیا پڑھو تُو وہ مجھے کریں کہ بھائی وہ آپ نے بیجا میں نے کہا میں نے تو نہیں بیجا آپ کی طرف کہ مطلب کہ وہ میرے احساسات کے ساتھ میری کیفیات کے ساتھ اور میرے غمان کے ساتھ چلنا شروع ہو گئے سبحانہ تو میں نے میاں صاحب کو بتایا تو انہوں نے فرمایا یہ صورت اخلاص کی روحانیت ہے تیرے ساتھ انہیں محنوس ہونے دے تو پھر میاں صاحب نے وہ ایک کروا تیرے سورہ اخلاص جو ابتدائی سالکین ہیں استغفات ابتدائی جو سالکین ہیں ان کے لیے کتنا ضروری ہے یہ کامرانوئی پوری پریس کے ساتھ مطلب سمیل والی چیزوں کے کھائے بغیر سوالہ ایک دفعہ تو لازمی ہونا لازمی کرے اس کی وجہ ہوتی ہے بعض اوقات آپ کی گلتیاں ہوتی ہیں بعض اوقات اب آجداد میں سے کوئی گلتی ہوتی صحیح ایک بندے کو نا زمین میں سے نا خزانہ ملا صحیح اور اس کو ساتھ انہوں نے اس کی کتاب بھی دی کہ تو ایسے استعمال کرتا رہے گا تو یہ بچا رہے گا ورنہ نہیں بچے گا وہ بندہ کہتا ہے اس میں سے ایک لفظ ایک جو تھا لائن وہ یہ تھی کہ کبھی اپنی زندگی میں بدکاری نہ کرنا آہ غلط کام نہ کرنا کیونکہ تیری نسل میں ایک شہباز پیدا ہوگا آہ اس کا کیا مطلب ہے مطلب کہ بڑوں کی گلتیاں اولاد کے سامنے آتی ہیں صحیح آپ گلتی کرو گے اس کا بغتنا آپ کی اولاد کو پڑے گا صحیح اور اگر آپ نیکی کرو گے اس کا اثر آپ کی نسلوں میں منتقل ہوگا صحیح تو وہ بندہ کہنے لگا میں نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں تو میری نسلوں کے اندر اللہ نے شہباز پیدا کی آہ تو تو استغفراللہ جو ہے یہ لازم اور ملزوم ہے یہ صحیح اور استغفار بھی اپنے سلسلے کا دین ہے صحیح اس کی وجہ یہ ہے کہ اس استغفار کو آپ کے مشایخ نے کیا ہوتا ہے صحیح اور جو چیز آپ کے مشایخ نے کی ہے اور وہ آپ جب کرتے ہو کرواتے ہو ان کی توجہات اور انہوں نے جو اصل میں کمائی کی ہوتی ہے اس میں سے آپ کو حصہ ملتا ہے صحیح اور جلدی آپ اپنی منزل تک ہوئیتے ہو میں نے استغفار سے اتنے اتنے مشکل کام ہوتے دیکھے ہیں نا کہ استغفار سے معاملات بڑے ٹلتے ہیں رزق کھلتا ہے اولاد ہوتی ہے روحانیت کے رستے کھلتے ہیں آپ دیکھو جس استغفار سے جنت مل سکتی ہے اس استغفار سے دنیا کا کون سا کام نہیں ہوتا اچھا بہت سارے آپ کی ویورز ہیں جو ماشاء اللہ آپ کی تحریروں سے بھی متاثر ہیں اور دیکھتے ہیں آپ کے پیجز وغیرہ کو بھی دیکھتے ہیں اور منتظر ہوتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی چیز ملے آپ کا ایک معاملہ جو ہے وہ دروش شریف کے حوالے سے بڑا دیکھا گیا ہے اور اس دروش شریف کے بڑے تصرفات اور کمالات اور فوائد لوگوں کو حاصل ہوئے ایک تو آپ نے یہ استغفار کے حوالے سے بتایا اور اب چونکہ محرم شروع ہونے والا ہے اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ ہے کہ محرم سے مختلف عامال کی ابتداء بھی کرتے ہیں تو آپ کے ان چاہنے والوں کے لیے آپ کیا کہیں گے دروش شریف کے حوالے سے بھی کچھ اشارت فرمائیں اور یہاں ابتدائے سال کے اندر کون کون سے عامال اذکار اور افعال سے اس سال کی ابتداء کرنی چاہئے میں نے نا ایک دفعہ میاں صاحب سیرس کیا میاں میں جس کمرے میں تھا نا جی اس کمرے میں جہاں میں نے جائے نماز بچھائے ہوا تھا وہاں سے نا اوپر سے کلر پلستر گرنا شروع ہو گیا صحیح تو پلستر گرتے پلستر نہیں تھا مثلا جیسے رنگ نہیں کلر ہوتا وہ گرنا شروع ہو گیا اب فلیٹ کے اندر یہ ہونا شروع ہو جائے تو عجیب و غریب سی بات ہے کیونکہ فلیٹ تو نئے بنے ہوتے ہیں بلڈنگیں نہیں ہوتے ہیں اگر پرانی بھی ہوں ایسا نہیں ہوتا تو تھوڑے عرصے میں میں نے دیکھنا شروع کر دی ہے وہ کوئی نام لکھنا شروع ہو گیا تو وہ بنتے بنتے محمد بن گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم ورق محمد بن گیا اب تھوڑے عرصے میں دوسری طرف علی لکھنا شروع ہو گیا تو میں نے میاں صاحب سیرس کیا میاں یہ کیا بات ہے تو مجھے فرمالا کہ تُو دروشریف پڑھتے ہیں ہاں بجی تو کسرہ سے پڑھتا ہے نا بجی تو یہ دروشریف کی برکت ہے کہ تجھے برکت اس انداز میں ملنی شروع ہوئی کہ ان کے اپنے نام لکھنے شروع ہو گئے کامرہ ملی میں نے شروع میں ایک کام کیا تھا کہ میں ایک طرف اللہ لکھتا دوسری طرف نبی پاک اسم محمد لکھتا وہ نیچے اہلِ بیعت میں سے حضرت علی حضرت فاطمہ حسن حسین اور تمام آلِ رسول لکھتا تمام اولادِ علی اور تمام اہلِ بیعت لکھتا صرف نام یہ لکھتا نام نہیں لکھتا تھا نام صرف امام حسن حسین حضرت فاطمہ اور حضرت علی کا لکھتا تھا اوپر اللہ اور محمد یہ لکھ کے اس کو میں خوشبو لگاتا اچھا یہ ایک وجدانی تھا ایک الہامی سمجھ لو وجدانی سمجھ لو میری اپنا تھا میں نے دیکھا نہیں تھا کسی سے تو وہ میں کرتا اور ایک تصویح دروت پا کہ پڑھ کے ان حسنیوں وہ عدیہ کر دیتا صبحانہ اچھا میری شروعات ہوئی بھی انہی سی تھی صبحانہ اور اس سے پہلے مجھے پتا بھی نہیں تھا ان کا وہ ہوا ایسے کہ مجھے مدینہ شریف جانا ہو تو فرس ٹائم جب میں گیا تھا تو ایک عمل تھا کہ وہاں پر جا کے محجز نوی میں اگر بیٹھ کے کیا جائے جس چیز کی خواہش کی جائے وہ اسی وقت پوری ہو جاتی چھو میں نے بھی ایک خواہش کی اچھا میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک نا وہ درگ آ رہے ہیں انہیں ویلچیر پہ کوئی لے کے آ رہے ہیں اب میں وہ اپنا وہ عمل بھی کرتا جا رہا ہوں انہیں دیکھتا بھی جا رہا ہوں اور میں یہ بالکل بھول گیا ہوں کہ میں عمل کر رہا ہوں میں انہیں دیکھ رہا ہوں اچھا سوچ بھی پھتا نہیں سوچ بھی کیا رہا ہوں پڑتا جا رہا ہوں انہیں دیکھتا جا رہا ہوں جہاں سے وہ گزرتے جا رہے ہیں میں دیکھتا جا رہا ہوں محچنبی خالی تھی جمعہ کا وقت ہونے والا تھا جمعہ سے پہلے تھوڑی خالی تھی وہ اب وہ کہیں نہیں بیٹھے ان کی ویلچیر کامران میں پور جہاں تک میری نظر جا رہی تھی گوم گما کے میرے ساتھ آ رہا ہوں اچھا وہ خموش نہ وہ بول رہے ہیں نہ میں بول رہا ہوں اب میں ان کی طرف دیکھ رہا ہوں تو میں میرے اندر سے ایک بقاعدہ وعد آنی شروع ہو گئی اب بول جو چاہتا ہے میں ان کی طرف دیکھوں وہ چپ اپنی طرح بھی کر رہے ہیں تو میں نے جب ان کی دیکھی نا ویلچیر پہ نا ایک عبارت لکھی ہوئی تھی ابھی بھی یاد ہے ولی اللہ عبدالقیوم میں نے کہا یہ کیسا نام ولی اللہ عبدالقیوم یاد کو پتھان ہو نا وہ رکھ لیتے ہیں ولی خان اور اس طرح سے نام رکھ لیتے ہیں ہمارے ہاں یہ نام نہیں رکھے جاتے ہیں صحیح تو زیادہ زیادہ ولی محمد ولی اللہ اور آگے عبدالقیوم اور آگے لکھا وہاں ہند انڈیا سے تو میں نے کہا بابا حبت کر کے نا میں میں نے کہا بابا یہ یہ بات ہے کامران بھائی جب وہ بول لے نا بولنے کا انداز ایتا تھا جیسے کرنٹ ہے اس کے اندر بجلی ہے سبحانہ میں ڈر گیا تھوڑا سا میں نے کہا یہ کیسی آواز ہے تو مجھے فرما لے کہ جو تو چاہتا وہ تو نہیں ہوگا ہم بگر ہوگا یہ کچھ ہونے والا ہے بگر فرما لے کہ ٹھیک اللہ خیر کرے گا تم جاؤ تمہارا کام ہوگیا تو اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد وہ چلے اس کے بعد جو میں واپس آیا تو مجھے مکہ میں واپس جب آیا میں تو میرے دماغوں میں یہ نام چلنے شروع ہوگئے علی فاطمہ حسن حسین محمد اللہ میں نے کہا یہ کیا چیز ہے ان کو میں نے کاغلوں پہ لکھنا شروع کر دیا تو کرتے کراتے کرتے کراتے وہ کاپی بڑھی گئی تھی جو جو کاپی بڑھتی جا رہی تھی میں آگے بڑھتا جا رہا تھا تو اس وقت مجھے نہیں پتا چلا تھا کہ مدینہ شریف کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اہلِ بیعت کا جو عشق کا بیج تھا نا وہ بیج ہو دیا تھا اس وقت مجھے اس سے پہلے نہیں پتا تھا وہ پرس ٹائم تھا میرا کہ محدد نبیب کے اندر وہ جو بابا جی ہے وہ ایزن تھا بس وہ کچھ شتا مجھے نہیں سمجھ آئی وہ ایزن تھا وہ ہوا میں واپس آگئے اس کے بعد وہ معاملہ چلنے شروع ہو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے تھا میری ملاقات اچھے اس ملاقات کا تذکرہ ضرور ہم جانیں گے وہ جو مقام تھا مخصوص وہ مقام کونسا تھا اور اس مخصوص مقام میں کونسا عمل ایسا پڑا جائے کہ وہاں پر دعا قبول ہوتی اس کے مطالب بھی ضرورت آئی کامران بھئی یہ سب سے پہلا ہے کہ کس شخص کا عقیدہ کیسا ہے اگر تو عقیدہ ایسا ہے نہ کہ بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ کچھ دے سکتے ہیں نہ کوئی ان کا تصرف اللہ نے دیا ایسا تو شخص اللہ سے بھی کچھ نہیں پاتا بے شک وہ جو اس کے نصیب میں لکھا ہے جس طرح ہندووں کو ملتا اسے بھی مل رہا ہے وہ غلط فہمی میں ہے کہ وہ اس نے اللہ کو پا لیا ہے اس نے اللہ جیسے کچھ چیز پا لیا ہوگی وہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں اس نے سمجھ لو کہ اللہ نے ماں کسی چیز کا نام رکھا ہوا ہے اور وہ اس پہ اطرار ہے کہ اللہ تو میرے پاس بھی ہے صحیح اللہ ایسے نہیں ہوتا جس کے پاس اللہ ہوتا ہے اس کی خوشبو ہوتی ہے سبحان اللہ آپ یہ ایک بات اکھو کہ جو شخص یا جو فرقہ جب یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھتا ہے ان کے اندر نہ بھرکت ہوتی ہے نہ رونک ہوتی روکھے روکھے لوگ ہوتے ہیں یہ لوگ کبھی ہرے برے نہیں ہوتے اب وہ لفظ کو خیر نہیں کہنا چاہیے ایسے لوگوں کو اللہ ابتر کر دیتے اللہ اپنے بارے میں اتنا سینسٹیو نہیں ہے جتنا اپنے نبی کے بارے میں سینسٹیو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اللہ کے دعوے کرتا رہا اللہ نے کچھ نہیں کہا جو ہی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پہ آٹھ ڈالا تو فریشتوں کو کہہ دی اس کو کس تباہو برباد کر مطلب اپنے دوست کا بڑا خیار رکھتا ہے اور پھر دوست کے دوست کا بھی بڑا خیار رکھتا ہے آپ جب بھی کوئی مدینہ شریف میں جائیں کیونکہ مدینہ شریف میں میری مولاکان حضرت خواجہ خیدہ علیہ السلام سے بھی ہوئی تو بات ساری ہے کہ آپ کس عقیدے سے جاتے ہیں کیونکہ خواجہ صاحب جو وہاں پر آتے جاتے رہتے ہیں اور جو رجال الغیب ہیں وہ کافی تعداد میں وہاں پر موجود ہوتے ہیں اور صاحبے ڈیوٹی بزرگیں ڈیوٹیاں لگتی رہتی ہیں آتی رہتے ہیں وہ اندر جاتے ہیں میاں صاحب کا ایسا کمال ہے میاں صاحب کا ایسا تصرف ہے اور ایسا ان کا میاں صاحب کا کہہ سکتے ہیں مقام ہے جو میں نے دیکھا ہے جو جس طرح میں رکھاتے ہیں جو میں نے تو اتنا ہی دیکھنا تھا جو میں نے دیکھا کہ ہمارے لیے میرے لیے یا جس کو میں نے کچھ پڑھنے کے لیے دیا اس کے لیے کبھی بھی دروارے رسالت کا دروارہ باندھ نہیں ہوتا یہ میں اور آپ بڑی آسانی سے یہ بات کر رہے ہیں بڑے حرام سے بات کر رہے ہیں یہ ایسا ہوتا نہیں ہے یہ بڑے نصیب کی بات ہے مجھے میاں صاحب نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ بیٹا جتنی بشارتیں ملتی ہیں نا جتنی ذمہ داری بڑھتی جاتی ہے سبحان کیونکہ میں نے ایک تفعہ میاں صاحب کو فرمایا میاں مجھے مولای کا انات نے فرمایا تھا کہ تُو میرا حقیقی جانشین ہے اس کا مطلب ہے اور انہوں نے اپنا امامہ بھی میرے سار پر رکھا اور فرمایا تھا دیکھ تیرا مرشد تُو سے راضی ہوا اور مجھے اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا جا اس کی دستار بندی کر کے آم میں نے کہا میاں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے تو میاں صاحب مسکرائے اور فرمانے لگے کہ بیٹا جب ایسی بشارتیں ہوتی ہیں نا تو بڑی ذمہ داریاں آگا تھیں تو پھر حضرت بابا فریدوزن گنجے شکر تھے مجھے فرمانے لگے فرمانے لگے کہ میں نے نہ ایک بڑی اچھے ہمارے ہیں وہ آلی رسول میں سنگ انہوں نے کہا کہ میں حاشمی خاندان کا سید ہوں مجھ کچھ پڑھنے کے لیے دوں میں نے اسے پڑھنے کے لیے سورم زمیل دی میں نے کہا دیکھ خیال کرنا بندوق ہے وہ ہمارے بزرگوں نے بڑی ریاضت کی اس کے لیے کہ وہ مجھے میاں صاحب نے ہمارے آیا تھا دیکھ سورو تخلاص ہاں دیں کسی کو باقی تو کہیں سے بھی کچھ اٹھا کے دے دیں اس بات نے اس بات کے اندر اس اجازت کے اندر اس ایزن کے اندر اتنی تاثیر تھی کہ کامران بھائی آنکھیں بند کر کے کسی کو بھی کچھ دے دو اس کی صلو کی منازلت ہے انہیں شروع ہو جاتی ہیں ایک ہے آپ کا کام ہو جائے کوئی سبحان اللہ آپ قاعدہ بیوی جان کی بارگاہ میں پہن جاؤ مولا کانات کی بارگاہ میں پہن جاؤ بابا فرید کی بارگاہ میں پہن جاؤ لالشیح باس کلندر کی بارگاہ میں پہن جاؤ اور ہاؤدین زکریہ کی رحمت الالیہ کی بارگاہ میں پہن جاؤ شاہ رکن عالم رحمت اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ یا شیخ غوثی آدم کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ یہ یہ کوئی آسان کام نہیں میاں صاحب کی مجھے ایک بات ابھی تک یاد ہے آپ نے فرمایا تھا کہ جس سے اس کا مرشد راضی ہو جائے اور جو مرشد اس مرید کو اپنی ذات کے اندر سفر طے کروائے تو کوئی بھی ایسی بارگاہ نہیں ہوتی جو اس کو پہچانے نہ سبحان پھر وہ کہیں بھی جائے نا تو وہ کہتے ہیں ہاں یہ وہی ہے وہ پہچانتے ہیں جانتے ہیں ہر چیز اسے جانتی بابا فرید نے اسے میں نے جب دیا تو میں نے پھر میاں صاحب کے خواب سنایا میں نے کہا میاں ایک خواب دیکھا تھا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں میاں صاحب فرمانے لگے اچھا جب جاتا ہوں میں تو انہیں پتا ہوتا ہے یہ کوئی نورابکس لے کے آیا ہے اب یہ ایک بیٹھے گا یہ بھی ان کی محبت ہے ہمارے جیسے کمینے لوگوں کی سن لیتے ہیں وقت دے دیتے ہیں اچھا تو بابا فرید میاں صاحب کیا فرمان کرتے ہیں اپنی جو تسبیق پڑھے ہوتے ہیں وہ پکڑتے ہیں اور اپنے ٹیبل پر رکھ دیتے ہیں ایسے کرتے ہیں مجھے صاحب چل چل بتاؤ اب ایسے ان کا اندعال ہے ایسے کر لیتے ہیں ایسے صحیح تو سارا تسلی سنتے ہیں بیچ میں نہیں بولتے ہیں میں بولتا جاتا ہوں بولتا جاتا ہوں بولتا جاتا ہوں صحیح تو میں نے انہیں کہا میاں میں نے آپ کو چیز بتانی ہے اب مجھے اس کا بتاؤ اور مجھے مثلوں کے خالی بشارت نہیں چاہیے مجھے وہ فرمایا تھا انہوں کے ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں صحیح اس ذمہ داری کا بتا دو صحیح کہ وہ ذمہ داری کیا ہوتی ہے بندے کے اوپر مجھے میاں صاحب میں نے انہیں بتایا کہ ایسا ہوا کہ میں کسی خان کا پر گیا اور وہاں پر حضرت شیخ بھاؤدین لکریہ ملتانی آگئے کیا رکنیالم آگئے لال شہباز کے لندر آگئے اور ایک قادر اس عصرے کے بزرگ اور تھے حضرت عبد الرشید حکانی صاحب ملتان والے ملتان والے تو میں نے کہا وہ بھی تھے اب ان کی اور میری ایک نشیستن چاروں کی اوری ہے جو عبد الرشید حکانی صاحب ہیں ان کا ان کا پڑپوتوں میں سے پڑپوتا تھا وہ میرے ساتھ تھے وہ صحیح میں نے کہا ہم تھے وہ تو مجھے جو تھے حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ فرما لے گا کہ مہتشم ہم چاروں تو اس سے بڑے خوش ہیں اور کائنات میں جتنے اولیاء کرام ہوئے ہیں وہ توس سے راضی اور خوش ہیں وہ فرما لے گا پتہ ہے جانتے ہو کیوں وہ اس لیے کہ تو ہمیں حدیعہ بیعت ہے آب 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 کیا بات اصل مغض اب جتنے بھی ویورد ہیں ان کو مل رہا ہے کہ تُو ہمیں عمال کے حدیعہ بیجتا ہے اور پھر حود ہی نہیں بیجتا جو تیرے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں تُو انہیں تقیید کرتا ہے کہ اولیاء اللہ کو عمال کے حدیعہ ذکردکار پڑھائی حدیعہ ضرور کیا کرو تیرے اس سمبل سے ہم بڑے خوش ہیں اچھا ایک آپ کی جو ہے نا ماشاءاللہ ویورد ہیں ڈاکٹر ہیں وہ کہتی ہے کہ ہم اگر چھوٹے چھوٹے حدیعہ بیچتے ہیں تو کہیں یہ غستاخی تو نہیں ہے کیا وہ بھی قبول کیے جاتے ہیں آپ ایک دفعہ کلمہ ہی پڑھ کے حدیعہ کر دو نیا صاحب نے ایک بات بتائی تھی نیا صاحب ایک دفعہ فرمانے لگے کہ دیکھو تم انہیں یاد رکھو وہ تمہیں یاد رکھیں میں آپ کو ایک گھر کی بات بتاتا ہوں یہ سلوک کے اندر ایک راز ہوتے ہیں اپنے مرشد کی توجہ حاصل کرنے کے لئے کیونکہ وہی توجہ ہی سارا کچھ ہے میں اور آپ اور ہماری یہ بات تیرے آسے کسی کام کی نہیں ہے وہ فرمانے لگے کہ نیا صاحب فرمانے لگے کہ دیکھو تم انہیں یاد رکھو وہ تمہیں یاد رکھیں گے اب میں نے نہ وہ بات پکڑ لی میں نے کہا یار یہ کیا بات اس کا کیا مطلب ہے پھوراں ہی میں سوچنے لگے اچھا اس کا یہ مطلب ہے جو بندہ روضہ رکھے وہ اس نیت سے رکھے کہ مجھے اپنے مرشد کی توجہ حاصل ہو وہ بندہ نفل پڑے وہ اس نیت سے پڑے کہ مجھے اپنے مرشد کی توجہ حاصل ہو وہ صدقہ دے اور اس نیت سے دے کہ مجھے اپنے مرشد کی توجہ حاصل ہو آپ تین دن کر لو آپ ایک دن کر لو آپ ایک دن کرو دو دن کرو تین دن کرو آپ اپنے مرشد کی نظروں میں فرق دیکھو گے آپ اپنے ذکر میں توجہ محسوس کرو گے میں اپنے ساتھ چلنے والوں کے کیفیات اور معاملات سے اپنے مرشد کی توجہ بام لیتا ہوں پرک لیتا ہوں یہ کوئیتا ہے مراقمے میں جا کے اپنے معاملات یا کسی کے دیکھو وہ الگ بات ہے ان کی بشارتیں ان کے خواب ان کے مشاہدات مجھے بتا رہے ہوتے ہیں کہ میرے ذریعے کہاں تک توجہ پہنچ رہی ہے میں نے مانگی ہوئی ہے یہ توجہ میں اپنا عراض بتا رہا ہوں میں نے یہ مانگا ہوا ہے میں راتیں جاگا ہوں میں بوکھا رہا ہوں میں نے صدقہ بھی دیا ہے اس سے جو کچھ ہوا میں کرتا رہا اور اس کی ایک تھی ایک تو توجہ مجھے بھی ملے اور میرے ساتھ چلنے والوں کو بھی ملے اور یہاں تک کر دیا گیا جو قبر پہ اس کو بھی ملے اب یہ بات یاد رکھنا کہ کمائی کمائی کمانی پڑتی ہے اور پھر عشق خود رستے سجاتا اور بتاتا ہے اصل میں آپ کے اندر جو خیالات اور وجدان الخام پیدا ہو رہا ہوتا ہے وہ آپ کے مرشد کی باطنی توجہ ہوتی ہے جو آپ کو سارا کچھ سکھا رہا ہوتا ہے پڑھا رہا ہوتا ہے ابھی پچھلے جمعے یہ جو جمعے والے دن نشیست ہوئی ابھی میاں صاحب اوپر تشریف لے یہ کہ نہیں آئے تھے تو ایک صاحب میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ مہتشم بھائی یہاں پر عشق کی جماعت ہونی چاہیے میں نے کہا تو پڑھ لی اگر تو سب کو ضرور کھڑا کرے گا تو پڑھ لے وہ کہنے لگا نہیں جماعت کا تو بڑا فائدہ ہوتا ہے میں نے کہا ہاں تو پڑھ لے جا کے اب کسی نے گھر جا کے پڑھ نہیں ہے وہ پڑھایا ہو یا ہو سکتا ہے کسی کی نا آلد ایسی ہو وہ نہیں پڑھتا تھا تو تو نہ چھیڑ کسی کو گھر جا کے پڑھ لینا تو کہتا ہے اچھا کہتا ہے نہیں ویسے ہی مجھے شیطان تانگ کر رہا تھا میں کہا توجہے میں ملا تھا بتانے کیلئے تو میں نے اسے کہا دیکھ حضرت فرماتے ہیں کہ مرشدہ دیدار میں باپ ہو انہوں لکھ کروڑا حجہ ہو اس کا مطلب وہ طرح بتا تو اچھا اسے سمجھ آئی آ دی اسے سمجھ نہیں آئی میں کہا تجھے جلدی سمجھ آ جائے گی تیری نماز نے تجھے آئے تک بتا تجھے کیا دیا ہے تو آیا پھر ایک بندے کے پاس ہے نا اللہ کے اگر تیری نماز تجھے کافی ہوتی تو یہاں کیا کرنے آتا تیری نماز ابھی ناکس ہے صحیح اس لئے ابھی بہتر ہے تو اپنے مرشد کو دیکھتا رہا ہے صحیح جب تیری نماز کامل ہوگی نا تو پھر تیرے اندر وہ ہوگا تیرا مرشد تیرے اندر ہوگا صحیح اچھا یہ بات تھوڑی سی کر کے نا مینہ صاحب تشریف لے آئے ہم میں مینہ صاحب کی توجہ بتا رہا ہوں اب مینہ صاحب اوپر آئے تشریف رکھی میں نے سوال کیا مینہ صاحب نے وہ بتانا شروع کرتا اب چلتے چلتے مینہ صاحب نے نماز پر ٹاپک لے گئے اب مینہ صاحب نے فرمایا وہ فرماتے ہیں نا کہ مرشدات دیدار میں بہو لگ کرونا جا ہو اب وہ بندہ میری طرف دیکھنے لگ گیا کہتے ہیں یہ تو ابھی وہ باتیں ہو رہے ہیں اچھا جو باتیں میری اور اس کے ساتھ ہوئی ہیں ساری باتیں وہ ہی ہو رہی تھیں جو مینہ صاحب فرما رہے تھے مینہ صاحب فرمایا ہے تیری نماز ابھی کس کام کی ہے وہ بڑھ کچھ رہا ہوتا ہے دماغ دیرہ کام پہ ہوتا ہے یہ کون سی نماز ہے جو تیری نماز مجھے برائی سے نہیں روک سکتی اچھا وہ صاحب مجھے یہ کہہ رہے تھے میرے اندر نا تھوڑی سی کمیں بیشی بھی ہے میں وہ بھی کر لیتا ہوں مجھ سے وہ بھی ہو جاتا ہے یہ بھی ہو جاتا ہے اب میں نے مینہ صاحب کو دیکھا ہوا تھا میں انہوں نے کہا چھپ رہا ہوں اچھا اختتام میں مینہ حضور یہ ضرور کہہ دیتے ہیں کہہ دیتے ہیں بھئی وہ مجھ پر فتوہ نہیں لگا دینا فرض ہر صورت میں ادا کرنا ہے ملے وسوسوں کے ساتھ ہو ایسا نہ ہو کہ وہ پھر مولوی صاحب کہہ دیں کہ یار جہنا شیخ صاحب نے جائے اور نماز کا ہی منع کر دی ہے نماز کا منع نہیں ہے نماز کا منع بھی نہیں کر رہے ہیں بات ہے کہ آپ کی نماز کامل کب ہوتی ہے کامل کب ہوتی ہے جب آپ کے نفس کا تذکیہ ہو جاتا ہے نا جی سبحانہ رب اور آپ کے دل کا تصفیہ ہو جاتا ہے نفس پاک ہو گیا دل بھی پاک ہو گیا اب اس کے اندر رب کے علاوہ کوئی چیز ہی نہیں ہونی اب آپ کو وسوسہ نہیں آئے گا صحیح اب آپ کی توجہ بنو گی آپ احسان کی قفیت میں چلے جاؤ گی اور جب آپ سبحانک اللہ پڑھو گی اس کی آگے جواب آئے گا پھر اگلا فکرہ پڑھو گی آپ مطلب کہ حضرت جنایت بغدادی رحمت اللہ علیہ فرمایا تھا کہ جب حقیقت نماز میرے پہ آشکار ہوئی تو مجھے لگا چالیس سال کی نمازیں میری ضائع گئی ہیں تو ہم ہماری تو عمریں چالیس سال نہیں ہوئی ابھی ہم ابھی سے کہہ رہے ہیں کہ وہ نمازیں ملنی شروع ہو جائیں مجھے میاں صاحب نے فرمایا تھا بیٹا میں نے کہا میاں مارفت کیسے ملتی ہے تو میاں صاحب نے فرمایا بیٹا مارفت صحبت سے ملتی ہے کیا بات ہے کیا بات مارفت صحبت سے ملتی ہے مارفت کبھی تجھے کتابوں سے نہیں ملے گی نہ تجھے ویڈیو سے ملے گی مارفت ہمیشہ تجھے صحبت اختیار کرنے سے ملے گی اس لئے اولیاء اللہ نے اپنی گھر چھوڑے اپنے کاروبار چھوڑے بیوی بچے چھوڑے والدین چھوڑے اور اپنی شیح کی صحبت میں سالہ سال دن بھی گزاری تاکہ وہ نمت حاصل ہو سکے جو اپنی شیح کے پاس ہے تواناللہ یہ گفتگو کا نچھوڑ ہے اور ہمارا یہ سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا یہ آج ہماری جو روحانی دستک اور روحانی مسنج چینل پر پہلی ویڈیو ہے اور یہ تسلسل کے ساتھ انشاءاللہ تیریز کے ساتھ یہ جاری رہے گا ابھی بہت سارے سوالات ہمارے باقی ہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کیسے ہوئی ان کا روحانی فیض کس طریقے سے ملا حضور سید شیخ عبدالقادش علیہ نے قدس صورت اور ربانی کی رفاقتیں اور ملاقاتیں اور روحانی معاملات ان کے کیا تھے اور اس کے علاوہ میاں حضور دامت برکاتم قدسیہ کی زندگی کے خاص پہلو یہ سب انشاءاللہ ذکر کریں گے آخر میں مہتشم بھائی کوئی ایک نصیحت ضرور فرما دیں اور پھر میاں حضور دامت برکاتم قدسیہ کے ملفوزات پر ہم اپنی پروگرام کو اختتام کریں گے دیکھو کامان بھائی جب اندر سلوک کے اندر قدم رکھتا ہے نا صحیح تو بندے کو میں جب آیا تھا نا میاں صاحب کے پاس دیکھو میری آٹھ سال ایک دعا رہی سبحان اللہ آٹھ سال کہ جب میں اپنے شیخ کے پاس جاؤں تو پھر اپنے شیخ کے پاس جا کے رب کے علاوہ کسی کا دوسرا سوال نہ ہو میرے پاس سبحان اللہ بڑی بات جب میں اپنے مشیخ کے پاس پہنچوں سوائے رب کے کوئی اور سوال سوائے رب کو پانے کے اللہ کو پانے کے اس کا قرب اس کی معرفت وہ حقیقت وہ ہارا کچھ پانے کے علاوہ کوئی دوسرا سوال نہیں ہونا چاہیے آٹھ سال آٹھ سال لگے مجھے اس منزل پر پہنچے پہنچے کہ میں دوسرا سوال کوئی نہ کروانا میں نے آگا میاں صاحب سے عرض کیا میں نے میاں میں سلوک کی منزلیں تیہ کرنا تھا تو میاں صاحب نے میری طرف دیکھا اور فرمایا بیٹا جو تیس توں چاہتے ہیں وہ کانٹوں کے اندر گلاب چھپا ہوا ہے آہ اتنی آسان نہیں اتنی آسان نہیں میں نے کہا میاں آپ میرے ساتھ ہو میاں صاحب فرما لے بیٹا توں اپنے ساتھ ہے ہم توں چاہتا ہے ہم ہم تو بیٹھی اس لیے ہیں آہا میاں صاحب نے فرمایا تھا بیٹا جو ہمارے پاس آتا ہم دو دیتے ہیں اسے آئے 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 ہم اس کا تذکیہ کر دیتے ہیں تصفیہ کر دیتے ہیں کوئی آنے والا تو آہا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ چراغ تلے اندیرہ ہوتا ہے مرید آتے ہیں چلے جاتے ہیں آتے ہیں چلے جاتے ہیں آتے ہیں چلے جاتے ہیں وہ جو سامنے بیٹھا ہوا ہے جس کے کائنات ایسے ہیں جس کے اس کے ہاتھ پہ رائی کا دانا وہ تیری اندر بھی دیکھ رہا ہے تیرے باہر بھی دیکھ رہا ہے تو کس لیے سے آئے ہیں سبحانہ تو جب آؤ پہلے تو آپ آپ کا ایک فوکس ہونا چاہیے آپ ٹارگٹ کیا آپ کا آپ مطلب سے ہو مقصد سے ہو اگر تو مطلب کے ساتھ ہو پھر تو تھوڑے دنوں کی گیم ہے صحیح پھر تو آپ کو نکال دیا جائے گا صحیح اس گراؤنڈ کے اندر سے صحیح اگر مقصد ہے آپ جب مقصد سے آتا ہے میں آپ کو ایک بڑے راز کی بات بتاتا ہوں یہ چیزیں آپ کو کتابوں میں نہیں ملے گی صحیح آپ اضمائشوں سے نا ڈرو صحیح آپ مرشد کے فضل پہ بروسہ رکھو واہ سبحانہ آپ اضمائشوں سے کیوں ڈر رہے ہو آپ اضمائشیں تو آپ اس سلوک کی راہوں کے بغیر بھی اضمائشوں سے گزرنا ہے صحیح اگر سلوک کے اندر آپ کے آپ سلوک کے اندر آ کے اضمائشوں سے گزرو گے تو پھر آپ کا مرشد آپ سے اضمائشیں ختم نہیں کرتا آفیت کے ساتھ اس اضمائشوں سے گزرا دیتا ہے صحیح کیونکہ اگر اضمائش ختم کر دی تو آپ کی سلوک کی منازل رک جائے گی رک جائے گی جو اصل اس اضمائش کا مطلب اور مقصد ہے وہ ختم ہو گیا صحیح اصل میں اضمائش آتی ہے آپ کو جو کمی بھی اشیاء رہ گئی ہیں اس کو پورا کر کے آگے لے کے جاتی ہے صحیح جو اس سلوک کے رستے کے اندر آتا ہے وہی مرد ہے آہا کیا بار میاں صاحب فرماتے ہیں جو سلوک میں نہیں آتا وہ مرد نہیں ہے وہ کچھ اور ہے وہ میں لفظ خود نہیں بول رہا وہ وہ نہیں ہے اور اس سلوک کے اندر آ کے بھی جو ترہ کا رستہ اختیار کرتا ہے وہ مردیں کامل ہیں سبحانہ باقی آ کے وہ ایک نسوانیت اس کے اندر رہتی ہے مگر جو ترہ کا رستہ اختیار کرتا ہے وہ اصل میں مرد ہے اور وہ بڑے کام ہوتے ہیں تو جب آپ اس رستے کے اندر آجو آپ کا مرشد ایک سمندر کی طرح ہے سبحانہ آپ کچھ نہ کرو سمندر کے کنارے بیٹھ جاؤ آ کے کیا بار کیا بار ایک دن بیٹھے رو دس دن بیٹھے رو سمندر خود پوچھے گا تو کیا چاہتا ہے اتنے ہفتے سے بیٹھا ہوا ہے آئے آئے اسے بولو اے حضیم استی یہاں تک آ سکتا تھا تو وہ فرماتا ہے تو آ بھی یہاں تک سکتا تھا بات آگے طرح کام نہیں ہے سمندر پار کرنا آگے ہمارا کام ہے سمندر پار کرانا اور یہ سلوک کے رازوں میں سے راز ہیں آپ کا کام ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ میری سلوک کی منازلیں تیہاؤں اور اگر آپ یہ تہیہ کر لیا ہے تو پھر آؤ اور مرنے سے پہلے آپ کا مجھد آپ کو مارتا ہے اور پھر آپ کو فنا بکا کرا کے آپ کو عمر کر دیتا ہے اور پھر جب آپ کی کوئی قبر پر فاتحہ پڑھنے آتا ہے تو ابھی فرماتے ہیں کہ جاؤ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے وہ تو ازرائے محبت آپ کی فاتحہ بھی قبول کرتے ہیں کہ تُو نے اتنی مشغول زندگی کے اندر مجھے یاد رکھا میں بھی تُو یہ یاد رکھوں گا کیا با تو جب آپ اپنے مرشد کے پاس آ جاؤ پیاسے بن کے بیٹھے رہو اور جتنی آپ قربانی دے کے اپنے شیخ اپنے مرشد کے پاس آوگے اتنا ہی آپ کا شیخ آپ پر توجہ بھی کرے گا جتنی زیادہ قربانی آپ کے اندر ہوگی اتنا آپ کو توجہ بھی ملے گی اور جتنی جی جان ہو سکتی اپنے مرشد پر وار کے اس کی خدمت کر دو وہ نہ آپ کے پیسوں کا مختاج ہے نہ آپ کے وقت کا مختاج ہے نہ آپ کا مختاج ہے نہ میرا مختاج ہے وہ دیکھتا ہے کہ میرے اور اس کے درمیان کوئی ایسی قیمتی چیز تو نہیں جو یہ جانتا ہے اس کو قیمتی چیز اس نے اپنے اور میرے درمیان کوئی ایسی قیمتی چیز تو نہیں ابھی تار رکھ رکھی ہوئی جو میرے لئے قربان نہیں کر سکتا یوں میری لیے چھوڑ نہیں سکتا جس دن آپ نے وہ تیسری چیز تیسری بھی نہیں کہنا چاہیے وہ دوسری چیز جو تیرے اور تیرے مرشد کے ذرمیان ہے وہ ہٹا دی وہ قربان کر دی اپنے مرشد کے اوپر اس دن آپ کی زبان ذائقہ بھی چکھے گی کہ میرے مرشد نے کھایا کے آئے اور آپ وہ مشاہدات بھی کرو گے کہ آپ مرشد نے دیکھا کے آئے ہم وہ دوسری چیز جو میرے اور مرشد کے ترمیان ہے نا اس کو چھوڑ ہی نہیں ہی اس میں مال بھی ہو سکتا ہے اولاد بھی ہو سکتی ہے رشتہ بھی کوئی ہو سکتا ہے خطہ کے آپ کا پیٹ بھی ہو سکتا ہے آپ حاکے سے نہیں ہوں آپ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جب تک وہ چیز رہے گی آپ کا مرشد آپ کے اوپر آشکر نہیں ہوگا کیا بات آپ عویس کرنی کہاں تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کہتے تھے وہ وہاں پردے کیسے ہٹ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا مقصد کلیر ہونا چاہیے اور آپ کے اور آپ کے مرشد کے درمیان میں کوئی چیز خائل نہیں ہونی چاہیے جو چیز آپ کو قیمتی لگے وہ قربان کر دو اپنے مرشد کے لئے جس دن اچھا یہ اچانک نہیں ہوگا یہ گریجیولی ہوگا آشتہ آشتہ ہوگا اور کسی کو اچانک کرنا بھی نہیں چاہیے یہ نا اوکی کچھ گھر کے معاملات آپ کے خراب ہو جائیں بیوی گھر سے واہ نکال اچھا جس بندے کو اپنی خانکہ سے اس کے اوپر ازمائشیں آئیں گے گھر میں سے ازمائشیں آئیں گے اور جہاں وہ جاب کرتا ہے نوکری کرتا ہے وہاں ازمائشیں آئیں گے اگر کسی کو ان تینوں جگہ سے ازمائشیں نہیں آ رہی سمجھ لے وہ بندہ سائیڈ ریک پہ نہیں ہے آنی چاہیے ازمائشیں صحیح آپ کی قبولیت کی نشانی ہے ازمائش یہ اللہ کے ولی اپنی ازمائشوں کو اپنی کبھا کے نیچے اپنی کمیدوں کے نیچے چھپا کے رکھتے تھے اور فخر کرتے تھے کمال بابا کو ساری زندگی میں نے روتے ہوئے دیکھا کبھی آنے والی مخلوق کے لیے رو رہے ہیں کبھی امت کے لیے رو رہے ہیں میں نے کہا بابا جی کیا معاملہ ہے بولا یہ جو رونا ہے نا مجھے ورسے میں ملا ہے میری مائی صاحبہ نے بھی یہی حال تھا کہ وہ رات رات بھر رو رو کر گزار دیا کرتی تھی اور اللہ تعالی نے وہ مقام عطا کیا کہ چودہ سال کی عمر میں مائی سجیدہ فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہہ کی قربت آپ کو نصیل ہوئی تو یہ حقیقت ہے مہتشم بھائی اللہ تعالی آپ پر اپنا کرم و فضل فرمایا آپ نے وقت دیا ہمارا ایک ٹائم ہے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آج جس طریقے سے ہماری یہ نشست ہوئی ہے اس سلسل کے ساتھ مزید بھی ہم نشستیں کریں گے کیونکہ بہت سارے آباب ہیں وہ سننا چاہتے ہیں جاننا چاہتے ہیں اور یقین مانئے آپ کی اس گفتگو سے میں نے بہت کچھ سیکھا اللہ تعالی مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جتنے دیکھنے والے ہیں اللہ تعالی ان سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے قبلہ میاں حضور دعمت برکات میں قدسہ کے ملفوزات پر ہم اپنے پرغام کو ختم کرتے ہیں قبلہ میاں حضور دعمت برکات میں قدسیہ اپنے ملفوزات کی بک روحانی جواہر کے اندر اشارت فرماتے ہیں آپ سے سوال ہوا کہ میاں حضور صوفیہ کرام کا پہم اور ادراک کس طرح باقی لوگوں سے منفرد اور جدا ہوتا ہے یہ ایک سوال تو آپ دعمت برکات میں قدسیہ نے اشارت فرمایا کہ یہ جو حضورات صوفیہ کرام ہیں ہر شے سے اپنے یار کی بات کو نکالتے ہیں اور ہر آواز سے اپنے مولا کو دیکھتے ہیں تو اس سے اس کا فہم اور ادراک جو ہے باقی لوگوں سے منفرد اور جدا ہوتا ہے پھر آپ مزید فرماتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا وضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ہمرا کچھ اور صحابہ تھے آپ نے ناقوس یعنی ایک ساز کی آواز سنی تو فرمایا کہ اتدرورا ما یقول کہ تمہیں معلوم ہی یہ آواز کیا کہہ رہی ہے کس نے کہا حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم نے کہا انہوں نے کہا کہ معلوم نہیں کسی کو سمجھ نہیں آئے کہ یہ جو معقوس یہ جو ناقوس ہے یہ ساز کی جو آواز ہے یہ کیا کہہ رہی ہے تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجل کریم نے فرمایا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ سبحان اللہ حقا حقا ان المولا سمد یبقا یعنی اللہ پاک ہے وہ حق ہے بے شک مولا بے نیاز اور ہمیشہ رہنے والا ہے ہر کوئی اس کو ساز سمجھ رہا ہے مگر مولا علی کرم اللہ تعالی وجل کریم کے کان اس کو یار کی آواز سمجھ رہے ہیں دویا تصوف و روحانیت میں سوچنے آواز سننے اور بولنے کا رنگ جدل جاتا ہے اور قبلہ میاں حضور دامت برکات نقصیہ نے اسی لئے فرمایا کہ یہ حضرات سوفی اکرام ہر شے سے اپنے یار کی بات کو نکالتے ہیں اور ہر آواز سے اپنے مولا کو دیکھتے ہیں اللہ تعالی قبلہ میاں حضور دامت برکات نقصیہ کہ ان رشادات کو سمجھنے کی توفیق ادا فرمائے اللہ تعالی قبلہ محتشم بھائی کو عمر خضری ادا فرمائے آپ کا سائش کا تعدیر ہمارے سروں پر قائم دائم فرمائے آپ کے چاہنے والے آپ کے محبت کرنے والے جنہوں نے دعاوں کے لئے کہا ہے اللہ تعالی ان کی دعاوں کو مستجاب فرمائے میں محتشم بھائی اسے ارز کروں گا دعا کرو میں آمین آپ دعا کریں بسم اللہ الرحمن الرحمن اللہم نور قلبی بن نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم نور قلبی بن نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم نور قلبی بن نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ الرحمن الرحیم رحیم و کریم پروردگا ہمارا بیٹھنا یہاں بیٹھت کرنا یا رب العالمین تیرے محبوبوں کا تیرے نیک بندوں کا ذکر خیر کرنا قبل و منظور فرما رب العالمین اس ذکر خیر کے اندر جو غلطی کتائی کمی بیش ہوئی ہے اس کو معاف فرما رب العالمین تیرے محبوبوں کا صدقہ مولا کریم اپنی کامل محبت ادا فرما مولا کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیف فرما مرشد پاک مددر اللہ علیہ کی کامل محبت نصیف فرما مولا کریم اہل بیت اتحار کی اصحاب اکرام کی اولی کاملین کی خصوصی نظر توجہ انعایت و خربت نصیف فرما رب العالمین تیرے محبوبوں کا صدقہ تمام پریشان خالوں کی پریشانی کو دور فرما بیماروں کو صحت کاملہ عادلہ عطا فرما تنگ دستوں کو فراغ دستی عطا فرما بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرما برسے روزگاروں کو ان کے حلال و طیب اسم خوب برکتے وسطی عطا فرما جو گھروں میں اسفتاروں بیماروں کی تمام ظاہری باطنی بیماری کو دور فرما ہر قسم کے جادو ٹونے سے آسے بسرات سے خطرات سے محفوظ فرما حاصلین کے حسد سے ظالمین کے ظلم سے شریروں کی شرارت سے محفوظ فرما شر دنیا سے محفوظ فرما شر نفس سے محفوظ فرما شر ظالم سے محفوظ فرما رب العالمین جب تک اس دنیا میں رہے شان کے ساتھ جب اس دنیا سے رخصت ہوئے ایمان کے ساتھ مولے کریم ہمارے مرشد پاک مدد ذلعالو کے عمر خزری عطا فرما آپ کی آل اولاد کی خیر فرما آپ کے خاندان والوں کی خیر فرما آپ کے مرید متعلقین محبت کرنے والے محبین کی خیر فرما رب العالمین آپ کے چاہنے والوں کی خیر فرما یا رب العالمین قبلہ محتشم بھائی کو عمر خزری عطا فرما آپ کے علم عمر میں خوب برکت وسط عطا فرما آپ کی روحانیت سے مزید یا رب العالمین ہمیں مستفید ہونے کی توفیق ادا فرما رب العالمین اس روحانیت سے ہم سب کو اصلاح ادا فرما میاں حضور کی یا رب العالمین خصوصی رفاقت نصیب فرما میاں حضور دامت برکات مقصیہ کا خصوص قرب ادا فرما میاں حضور دامت برکات مقصیہ کی خصوص نظر توجہ اینات ادا فرما رب العالمین سلسلے کی تعالیمات کو صحیح معنوں میں یا رب العالمین عام کرنے کی توفیق ادا فرما رب العالمین دین اور سلسلے کی ترویج و اشاعت کرنے اور خلق خدا کی خدمت کی توفیق عطا فرما رب العالمین آنے والے دنوں کے اندر اس مقام سے اس جگہ سے رب العالمین خلق خدا کی خدمت کے جذبے کے تحت جو سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے رب العالمین اس میں کامیابی عطا فرما اچھی نیت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ رب العالمین تیرے بندوں کی خدمت کی توفیق عطا فرما تیرے بندے جو سائلین یہاں پر آئیں مختلف امراض کے شکار مختلف بیماریوں کے شکار روحانی امراض کے شکار مولا کریم تو ہی شفاہ دینے والا ہے ان بزرگان طریقت رحم اللہ کا صدقہ ان بزرگوں کی خصوصی نظر کا صدقہ رب العالمین میاں حضور دامت برکات مخدسیہ کی خصوصی نظر کا صدقہ آنے والے سائلین کے سوالوں کو پورا فرما سب کو شفاہ کلی عطا فرما آفیت والی زندگی عطا فرما اے خالقِ حر بلندی وپستی ششیدہ تابہ کنزہ ہستی علم و عمل و فراغ دستی ایمان و آمان و ثندستی ببرکتہ ان اللہم و ملائکتہ صلونا علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیہما اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد تب القلوب و دوائیہ و عافیت لبدان و شفائیہ و دول لفصار و دیائیہ وعلی آلہ و صحبی و بارک صلو علیہ سبحان ربک رب العزت و سلام علیہ المسلین و الحمدللہ رب العالمین لا الہہ اللہ محمد رسول اللہ